آلِ نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے نحمد رو وَنُصَلِّمُ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رسولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الْرَوْفِ الْرَحِيمِ اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْهُرُونَ صدق اللہ مولانا العظيم موزز و محترم مشایخ اعظام علماء کرام خواتین و حضرات پراج تحریک منحاج القرآن کے مرکز پر گوشہ درود کے زیر سایہ دس محرم الحرام کی شب شبِ آشورہ شہادتِ امامِ حُسین کانفرنس منقد ہو رہی ہے اس میں ہزارہ افراد دور و نزدیک سے شریک ہیں اس احاطہ کے اندر اور احاطہ کے باہر سڑکوں پر اللہ رب العزت امامِ علی مقام سیدنا امامِ حُسین علی السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی جمعی اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت میں آپ کا جمع ہونا اور آج کی رات آپ کی شہادت کا ذکر سننا قبول فرمائے اور اس کی جملہ برکتوں سے اور سعادتوں سے ہم سب کو بہرائیاب فرمائے آج کی رات اس کانفرنس پر اپنی گفتگو شہادتِ امامِ حُسین احادیثِ نبوی کی روشنی احادیثِ صحیحة اس کی روشنی میں میں گفتگو کروں گا مگر ابتداء شہادتِ امامِ حُسین کے پیغام سے کرنا چاہتا ہوں واقعہِ کربلا کا پیغام کیا ہے امامِ عالی مقام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے اس نے عالمِ اسلام کو اور عالمِ انسانیت کو کیا دیا ہے کیا فکر عطا کیا ہے کیا سوچ عطا کیا ہے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ واقعہِ کربلا اور خانوادہِ رسول کی مقدس ہستیوں کی شہادت اور سیدنا امامِ حُسین علیہ السلام کی شہادت یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا وہ سوچیں کیا تھیں وہ فلسفے کیا تھے وہ دو فکر کیا تھے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعہ واقعہ نہ رہے ایک عبدی حقیقت کے طور پر سمجھ میں آ جائے حُسین حُسینیت کا روپ دار چکے ہیں اسی طرح یزید یزیدیت کا روپ دار چکا ہے واقعہِ کربلا میں جن دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا وہ یہ تھی کہ ایک سوچ یہ تھی اور وہ یزیدیت کے روپ میں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے چہاں سوچ تھی طاقت ہی حق ہے یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے اسی کی پیروی کی جائے اسی کا ساتھ دیا جائے اس سے ہر صورت سمجھوتا کیا جائے اس سے بنائی جائے بگاڑی نہ جائے اس کی تابداری کی جائے اس کی معامنت کی جائے اور یوں اس کی تائید کر کے اور اس کی تائید لے کر زندہ رہا جائے یہ ایک سوچ تھی جو ایک مختصر سے جملے میں میں نے کہا کہ طاقت ہی حق ہے یہ سوچ تھی اس کے ساتھ امام حسین کی سوچ کا ٹکراؤ تھا اور ان کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے آپ نے دیکھا جملہ ایک ہی ہے صرف لفظ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے یزید جس سوچ کا نام تھا وہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے اور حسین جس سوچ کا نام ہے وہ ہے کہ حق ہی طاقت ہے یعنی طاقت کی پرستش نہ کی جائے طاقت کا ساتھ نہ دیا جائے حق کا ساتھ دیا جائے حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت آپ کو کچل بھی دے تو آپ پھر بھی زندہ جاوید ہیں آپ پھر بھی زندہ و تابندہ ہیں ان دو فلسفوں کے ٹکراؤں نے یہ بات امت مسلمہ کو اور عالم انسانیت کو سمجھائی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا حالکہ ابھی کوئی مسلح جنگ نہیں تھی کوئی بغاوت کی صورت ابھی نہیں پیدا ہوئی تھی یہ تو پورامن کافلہ تھا جو سوے کوفہ روان تھا اور صرف خاندان کے لوگ تھے تو یہ جنگ کی تیاری تو نہیں ہوتی مگر واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین اور خانوادہ رسول یہ سب شہید ہو گئے یزید کا تخت بچ گیا لیکن فلسفہ کربلا کا یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی جیت گئے اور یزید تخت پہ براجمان ہو کر بھی ہار گیا یعنی جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا حسین نے ہار اور جیت کا مفہوم بدل دیا اس لیے یہ جو ٹکڑاؤ تھا دو سوچوں کا تو یزید بربریت کا پیکر تھا اب اس کا ایک دوسرا رخ بیان کرتا ہوں یزید نام تھا بربریت کا اور حسین استعارہ تھے انسانیت کے یزید خیانت تھا حسین امانت تھے یزید ظلم تھا حسین عدل تھے یزید جبر تھا حسین صبر تھے یہ جبر اور صبر کا مقابلہ تھا یزید سراسر جفا تھا حسین سراسر وفا تھے یزید نام تھا مطلق الانانی کا مطلق الانانی کا حسین نام تھا مساوات ایمانی کا یہ دو کردار تھے یزید باطل کردار کا نام حسین حق کے کردار کا نام اس لیے جبر کی طاقت ظلم کی طاقت خیانت کی طاقت کرپشن کی طاقت بربریت کی طاقت دہشتگردی کی طاقت خوریزی کی طاقت یہ یزیدیت بنی یہ یزیدیت بنی اور صبر کی جرت عدل کا کردار امن کی خوشبو انسانیت کا زیور یہ حسینیت بنی یزید سراسر بے ہیائی اور لوٹ مار کا نام تھا سراسر بے ہیائی اور لوٹ مار کا نام تھا حسین سراسر تقوی اور عیسار کا نام یہ ذہن میں رکھ لیں یزید سراسر کرپشن ہے وہ سراسر کرپشن تھا اس کی کرپشن کی تین ڈائیمنشن تھی یزید بانی بنا بانی سیاسی کرپشن کا یزید بانی بنا مالی کرپشن کا اور یزید بانی بنا اخلاقی کرپشن کا سیاسی کرپشن جس کی بنیاد رکھی اسلام کی تاریخ میں انحراف کرتے ہوئے سیاسی کرپشن اس کی یہ تھی کہ اس نے نظام خلافت کی قدروں کو پامال کر دیا خلافت راشدہ یہ سیرت مصطفیٰ کا عملی نظام تھا اگر آپ سیرت مصطفیٰ کی سنت مصطفیٰ کی تعلیمات مصطفیٰ کی حتیٰ کہ قرآن و سنت کو اگر ایک عملی نظام کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو خلافت راشدہ تھی یزید نے اس خلافت راشدہ کی قدروں کو پامال کیا اور اس کو بدل دیا بدترین ملوکیت سے اس کو بدل دیا انتہائی صفاق اور کرپٹ عامریت سے اس کو بدل دیا ریاستی دہشت گردی سے جہاں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کا بھی فکر تھا وہاں خانوادہ رسول کے مقدس نفوس کو چل دیے گئے کتنا فرق تھا اس سوچ کا جو آقا علیہ السلام نے عطا کی تھی امام حسین علیہ السلام اس سوچ کے امین تھے اس سوچ کے وارز تھے ان قدروں کے محافظ تھے ان کو سٹینگ دن کرنا چاہتے تھے ان ری ان فورس کرنا چاہتے تھے ان کو تمکن دینا چاہتے تھے اور اس پر مبنی امت کا مستقبل سوار کرنا چاہتے تھے یزید نے خلافت مال کر کے بدترین کرپٹ اور صفات عامریت کے نظام کو رائج کیا یہ سیاسی کرپشن تھی اور اس کے نتیجے میں اس نے خاندانی بادشاہت اوپر سے لے کے نیچے تک قائم دی یہ میں آگے چکے اس پیغام کے بعد سعی بخاری کو شروع کروں گا تو میں حدیث سعیہ سے اور جو اس کے شارہین ہیں جلیل القدر عیم حافظ ابن جرس قلانی اور اللام عین اور امام قسطلانی جیسے بڑے جلیل القدر عیم حدیث ان کے حوالوں سے بتاؤں گا کہ اس کا وطیرہ یہ تھا کہ جتنے بزرگ باکردار پختہ اچھی سیرت والے عمر سیدہ تجربہ جن جن مناسب پر فائز تھے ان سب کو ہٹا دیا اس نے اور اپنے خاندان کے لونڈوں کو یہ جو لفظ یوز کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں آیا ہے صاحب ظہر ہے یہ لفظ تو اردو کا ہے نا انڈیا میں ایجاد ہوا ہے یہ لفظ تو یہ ترجمہ ہے عربی کے ان الفاظ کا جو صحیح بخاری میں حضور علیہ 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 نے بتایا کہ ایسا ہوگا ایسے لوگ آئیں گے اس کا ترجمہ exactly سو فیصد مطابقت کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو چھوکرے لونڈے عباش بد معاش بد کماش جوان ان کو ان تمام مناسب پر فائز کرتا تھا جگہ جگہ پوائنٹ کرتا تھا اور اس نے ساری سلطنت سے عمر رسیدہ ایمان دار باکردار باشعور لوگ جن کی اندر ایمانی غیرت تھی ان کو ہٹا دیا برطرف کر دیا اور اپنا ایک حل کا ہر جگہ یہ خاندانی بادشاہت اور کرپٹ بادشاہت اور صفات بادشاہت اس کی بنیاد رکھی اس نے یعنی کلچر بدل دیا اس سیاست کا جو آقا علیہ السلام نے امت کو عطا کی اپنی سنت کی صورت میں اور ریاست مدینہ کی صورت میں اور خلافت راشدہ کی صورت میں یہ فرماتے ہوئے کہ اس کو بدل کر اس نے بدترین خاندانی کرپ بادشاہت اور ملوکیت اور آمریت کی بنیاد رکھی یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی اور اس سیاسی کرپشن میں چونکہ بدترین صفاق آمریت کی بنیاد رکھی اس میں اختلاف رائے کا حق چھین لیا اس نے ہر ایک سے تو میں آپ کو کونسپ سمجھا رہا ہوں کہ یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا تھی اس نے اختلاف رائے آزادی رائے اس کا حق چھین لیا ایک جمہوری طریقہ ہے معاشروں میں احتجاج کرنا اس نے احتجاج کرنے کا حق چھین لیا حتی حتی واقعہ کربلا کے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے احتجاج کیا آپ کی شہادت کے بعد جزید نے افواج بیج کر مدینہ طیبہ کو طاقت و طاراج کر دیا نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا اور اپنے گھوڑے اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندی تین دن تک مسجد نبوی میں آزان جماعت اور نماز موطل ہو گئے یہ بات سمجھ رہے ہیں یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں اس پر مورخین کا محدثین کا علماء کا اسلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک کبھی اختلاف نہیں جتنے مورخ محدث اور علماء ہوئے ہیں تاریخ اسلام کو جس رنگ میں بھی بیان کیا ہے میں ایک لفظ بولا کسی ایک 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 محدث اور مورخ کا بھی چودہ سو سال کی تاریخ میں اختلاف نہیں ایک کبھی کسی غیر معتبر چھوٹے درجے کے امام اور مورخ کا بھی اختلاف نہیں تین دن تک مسجد نبوی میں آزان معتل کر دی نماز معتل کر دی اور صرف یہاں تک نہیں جب اپنی افواج کو بھیجا انہیں حکم دے کر بھیجا کہ تین دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے مباہ ہے جو چاہو کرو قتل عام کر دو لاشیں گرا دو خون دریا بہا دو عزتیں لوٹ لو تین دن تک جو چاہو کرو میں تمہر مباہ کرتا ہوں پھر اہل مکہ نے اتھجاج کیا اس واقعہ میں بہت صحابہ شہید ہوئے بہت سے تابعین شہید ہوئے صحابیات شہید ہوئے بہت سے صحابہ کرام نے شہادت پائی اور ان کے مزارات کا پورا خطہ جنت البقی میں جب آپ جنت البقی میں داخل ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے تو جاتے ہوئے بائیں طرف آتا ہے وہ خطہ ہے یہ واقعہ ہے پھر اہل مکہ نے اتجاج کیا پھر اس نے مکہ پر افواج دوڑائی اور مکہ معظمہ کو طاقت و تاراج کیا اور صرف مکہ معظمہ کو نہیں وہاں مسجد نبضی اور روزہ رسول پر بحرمتی کی یہاں کعبہ تلہ کی بحرمتی کی اور منجنیق کے ذریعے کعبہ تلہ پر تیر برسائے آگ لگائی اور کعبہ تلہ کا نہ صرف خلاف جلا بگر کعبہ شریف کا بہت سار حصہ جل گیا کعبہ تلہ کو جل رہا تھا یہ دمشق سے یزید ہدایات دے رہا تھا اس کی فوج کا ایک کمانڈر مر گیا نیا کمانڈر اس نے اپوائنٹ کیا اور کعبہ یہ جلا رہا تھا اسی دوران اس کو تکلیف ہوئی اور تڑپ تڑپ کر کعبہ کے جلانے کے دوران مر گیا واصل جہنم ہوا بعض لوگوں کا خیال ہے ایک مغالطہ ہے کہ شاید توبہ کر لی ہو یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ توبہ کے احتمال کا سوچنے والے سوچ سکتے ایسے بدبخت کو اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا اور اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی یہ میں نے بتایا یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی صفاق ملوکیت تھی اور بدترین آمریت تھی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یک لخت پہلی صدی کے آخری نصف حصے نے اس نے کلچر کو سیاسی کلچر کو کتنا تبدیل کر دیا اس کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا احادیث صحیحہ میں اور بخاری شریف میں میں ذکر آئے دوسری کرپشن اس کی مالی تھی اس کی بنیاد رکھی جہاں ایک نظام تھا سیدنا صدی کے اکبر ہوں سیدنا فروق آزم ہوں سیدنا عثمان غنی ہوں سیدنا علی شیر خدا ہوں رضوان اللہ تعالی مجمعین وہاں تو ایک عام شخص کھڑا ہو کے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت کی ایک چادر سے تو ہمارا کمیز نہیں بنا آپ کا کرتہ کیسے بن گیا وہاں تو یہودی مقدمہ کر سکتا تھا کہ یہ جو زیرہ ہے یہ میری ہے چوری کر کے تو سیدنا علی شیر خدا جج کی جسٹس کی عدالت میں امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین ہونے کے باوجود پیش ہوتے تھے اور فیصلہ سیدنا علی المرتضی کے خلاف آیا چونکہ قاضی شرہ نے پوچھا یہ آپ کی ہے زیرہ تو گواہ پیش کریں تو اس وقت جب خریدی تھی گواہ صرف سیدنا امام حسن مجتبا تھی تو جج نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں اس نے فیصلہ کر کے سیدنا علی کی زیرہ گواہی نہ ہونے کی بنا پر یہودی کو دے دی اسلام کا یہ کردار دیکھ کر جہاں یہ نظام آقا علیہ سلام دے کر گئے تھے امت کو اور اس پر عمل درامت تھا وہاں مالی کرپشن تھی قومی اور سرکاری خزانہ ذاتی عیاشیوں کی نظر ہو گیا تھا شہن شہانہ انداز سلطنت تھا شہن شہانہ زندگی تھی عیاشی کتابیں بھری بھری تاریخ کی کودمہ کی متاخرین کی سب کو تو بھری بھری اس نے قومی خزانے کو لوٹا اپنی عیاشی پر اپنی عمارت پر اپنی شہنشائیت پر اپنی بادشاہت پر اپنی مستیوں پر بے دریک لوٹایا تو سیاسی کرپشن کے ساتھ مالی کرپشن کی بنیاد رکھی تیسری اخلاقی کرپشن اس نے دینی اخلاقی اقدار کو مٹا دیا اور بے حیائی کو عام کیا اور اپنے محل میں بے حیائی کو اور حدود الہیہ کو توڑنے کو اس نے رواج دیا وہ پہلا شخص تھا جس سے آغاز ہوا بدکاری کو رواج دیا بے حیائی کو رواج دیا اسلامی قدروں کو اسلامی حیاء کو اسلامی شرم کو حدال و حرام کو پامال کیا اسے یہ جو تین قسموں کی میں نے کرپشن بتائیں اس کے مجموعے کا نام وہ تو ایک شخص تھا مگر وہ یہ پورا فکر اور نظام دے گیا اس پورے نظام کا نام یزیدیت بنا یہ پورا نظام یزیدیت کی شکل میں آج تک ایگزسٹ کرتا ہے جس کی طرز زندگی میں طرز حکمرانی میں طرز سلطنت میں طرز حکومت میں ان چیزوں کی جلک نظر آئے وہ اپنے دور کا یزید ہے اور جو ان پلیدیوں سے ٹکرائے وہ اپنے دور کا غلام حسین ہے وہ اپنے دور کا حسین یت کا پیروکار ہے وہ حسین کا غلام ہے وہ حسین کا وفادار ہے وہ حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے جو اپنے دور کے یزید کو اور اپنے دور کی یزید جت کو للکار اور ٹکرائے تو یزید نے انسانی حقوق کا قتل عام کیا اس نے انسانی آزادیوں کا قتل عام کیا اس نے اخلاق و شرافت کی قدروں کا قتل عام کیا اس نے دین اور حقام شریعت کا قتل عام کیا اس نے نظام اعتصاب کو اکاؤنٹ ایبیلیٹی کو اعتصاب کو اس نے اس کا قتل عام کیا عدل و انصاب کا قتل عام کیا اور سارے نظام کو اپنی ہوا ہرس اور حوس کی بیٹ چڑھا دیا ساری سلطنت کا نظام اس نے ذاتی خواہش کا نام رکھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ نہیں یہ باقیات یزیدیہ ہیں یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا من رآ منکم منکرن فل یغیر بیده فإن لم يستطع فب لسان وَإِلَّن يَسْتَتِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ آقا علیہ السلام نے تین میار مکرر فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو ظلم کو بےہیائی کو لوٹ مار کو کرپشن کو دین کی حدود کی خلا ورزی کو ظلم کو جبر کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی منکر ہے جو اس کو کھلے بندوں دیکھے اس کو نظر آئے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو روکے اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے فَلْيُغَيِّرْ ہو بے یدے پوری قوت کے ساتھ اس نظام کو بدلے وہ نظام جو منکر پہ قائم ہے جو بدی پہ قائم ہے جو ظلم پہ قائم ہے جبر پہ قائم ہے بے حیائی پر قائم ہے لوٹ مار پہ قائم ہے حرام پر قائم ہے فَلْيُغَيِّرْ ہو بے یدے اس کو بدل دے اپنی قوت کے ساتھ یہ آق علیہ السلام نے ایک پہلا میعار قائم کیا یہ میعار آئیڈیل ہے پھر آپ نے خیال فرمایا اپنی امت کے کمزور لوگوں کا اور فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ اور اگر کوئی اتنی طاقت اور جرت نہ رکھے ہر ایک کے سینے میں ایسا کلیجہ نہیں ہوتا نا شیروں میں ٹکرانے کی بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے شاعری میں تقریروں میں ٹکرانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے مگر میدان میں اتر کے ٹکرانا اور اپنی جانے دے دینا یہ مشکل ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے من میں اس نے حسینیت کا چشمہ کھول دیا ہو جس کو حسینیت کے نور سے روشن کر دیا ہو اگر حسینیت کسی کے من میں داخل ہو جائے اس میں بزدلی نہیں رہتی بے حسی نہیں رہتی بے زمینی نہیں رہتی بے غیرتی نہیں رہتی بے حیائی نہیں رہتی در نہیں رہتا خوف نہیں رہتا مسلحت نہیں رہتی اس کی ٹانگیں کابتی نہیں ہیں پھر وہ کمزور بھی ہو تو دنیا کا طاقتور ترین ہوتا ہے چونکہ اس کی طاقت اپنی نہیں ہوتی اس کی طاقت حسین سے ہوتی ہے فکر حسین سے ہوتی ہے سوہاکہ علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ ہر کوئی ٹکرا نہیں سکتا کمزور بھی ہوتے ہیں چھوٹے کلیجے والے لوگ بھی ہیں تو ان کا دھیان فرما لیا کہ بہت بڑی اکثریتی امت سے نہ نکل جائے ان کا بھی خیال رکھا فرما فبل حسان اگر کوئی ٹکرانے کی جرت اور حمت نہ رکھے تو زبان سے للکار یا ٹکرائے یا للکار دو پیمانے دی پھر زبان سے اس کی مضمت کرے اس کا ساتھ نہ دے آق علیہ نے رعایت فرمائی ان بہت کثیر تعداد میں ہر زمانے کی اپنی امت کی افراد کی جو ٹکرانے کا کلیجہ نہیں رکھتے ان کا خیال کی پھر تیسرا درجہ اور تیسرا پیمانہ دیا فرمایا آق علیہ علیہ نے کہ اس سے بھی کمزور دل کے لوگ ہوں گے مفاد زیادہ طاقتور ہوگا ان کی زندگی میں کئی لوگ مالی مفاد کے آگے ٹکرے نہیں ہو سکیں گے کئی چندوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے چندے رک جائیں گے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی پرمٹوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی development funds کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کئی ولی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے کوئی کام اور غرص کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا بڑے کمزور بڑے کمزور لوگ جن میں زبان سے حق کہنے کبھی حوصلہ نہیں ہوگا زبان سے حق کہنے کبھی حوصلہ نہیں ہوگا ڈریں گے آکھ علیہ السلام نے سوچا کہ ہوں گے تو وہ بھی میری امت میں ایسے بھی ہوں گے پھر ان کا خیال کر کے فرمایا فَبِقَلْبِهِ اگر زبان سے بھی للکار نہ سکو اور مضمت نہ کر سکو اور در ہو کہ کہیں پولیس نہ اٹھا لے در ہو مقدمہ نہ بن جائے در ہو یہ مفاد نہ رک جائے در ہو یہ کام نہ رک جائے خوف زدہ ہو زبان سے بھی قلم حق ادا نہ کر سکو تو فرمایا تیسری گنجائش دے دی فرمایا فَبِقَلْبِهِ پھر دل سے نفرت کرے دل سے نفرت کرے مگر ان کا ساتھ نہ دے نفرت کرے ان کی نوکری نہ کرے چاکری نہ کرے غلامی نہ کرے ان کی وفاداری نہ کرے ان کی تابداری نہ کرے میں جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں مجھے بڑی بڑی دینداری کی شکلیں رکھنے والے میری آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی وضع قطع بڑی بڑی صورتیں شکلیں دیکھنے میں بڑی سنتیں دستاریں بہت کچھ سامنے دیکھ رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم زبان سے ٹکرا نہیں سکتے زبان سے خوف زدہ ہو یا مفاد زدہ ہو تو پھر دل سے نفرت تو کرو ان کی پارٹی نہ بنو ان سے الائنس نہ کرو ان کا ساتھ نہ دو دل سے نفرت کرو اور دل سے نفرت کرنے کے لئے فرمایا وَذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کو کمزور ترین درجہ قرار دیا مگر سٹل ایمان کے اندر رکھا ایمان سے خارج نہیں کیا فرمایا یہ بوٹم لائن ہے کمزور ترین درجہ ہے اس سے آگے سٹیپ کیا ہے چوتھا چوتھا سٹیپ ہے ان کے ساتھ مل جانا وہ ایمان سے خارج ہونے والا عمل ہے یعنی بدی کا ساتھ دینا ظلم کا ساتھ دینا جبر کا ساتھ دینا وہ ادعف ایمان سے بھی نیچے ہے اب میری سمجھ میں نہیں کہ کمزور ترین ایمان کے بعد پھر کون سی حالت ہے ایمان کی جس کو داخل ایمان سمجھیں گے شریع اعتقادی اصولی فنی بحث سے قطع نظر عملی ایمان کیا عملی ایمان کی شکل میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ادعف ایمان کے بعد بوٹم لائن کے بعد تو چھے پانچ چار تین دو ایک اس کے بعد زیرو آ گیا ادعف ایمان تو اس سے نیچے جائیں گے تو مائنس شروع ہو جاتا ہے یہ جو تین درجے تھے اس وقت کیا ہوا کہ بہت کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر یا مفاد زدہ ہو کر کچھ لوگ جزید اور یزیدیت یعنی بطور نظام اس کے معید بنے وہ کوفہ اور دمشق میں تھے مفاد کے لئے یہ خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہوئے یہ طبقہ بھی تھا باقی باری اکثریت باری اکثریت وہ دو پوزیشنز میں رہی دو پوزیشنز میں فَبِ لِسَانِ او فَبِ قَلْبِ باری اکثریت میں آپ کو حسین کی انفرادیت سمجھا رہا ہوں آج انفرادیت کیا ہے حسین کی امام حسین کی کون سا انوکھا کام کیا انہوں نے دیکھو ایک ہے پورا خانوادہ قربان کروا دیا دین کے لیے خاندان شہید کروا دیا دوسرا ہے انتہا درجی کی مظلومیت جس میں شہادتیں ہوں یہ سارے ایسپیکٹ اپنی اپنی جگہ مگر ان سارے حقائق سے ہٹ کر ایک دوسری انفرادیت سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہے باری اکثریت امت کی یا فب لسان ہی کے درجے میں یا فب قلب ہی کے درجے میں گئی حسین فل یغیر ہو بی یدہی کے مقام پر پائد ہو فل یغیر ہو بی یدہ کئی لوگوں نے تعیید کر دی ان کا تو ذکری کیا ایسے لوگ تو ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں بہت سے لوگوں نے رخصت کا راستہ مسلحت کا راستہ اور خاموشی کا راستہ اختیار کیا خاموشی مسلحت اور رخصت حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں رخصت کا راستہ جائز تھا عظیمت کا راستہ افضل تھا تو حسین جائز کرنے والوں میں نہیں افضل کرنے والوں میں تھے جائز عمل میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی جائز جائز ہوتا ہے اس پر گناہ نہیں ہے اس پر گناہ نہیں ہے اس جائز پر مباہ پر عمل کرنے والے کے لئے فضیلت نہیں ساری فضیلت حسین سمیٹ گئے اب بات کو سمجھیں رخصت اور خاموشی کی ان حالات میں قرآن مجید نے بھی استرار کی حالت میں اجازت دی ہے یہ استرار کی حالت میں اجازت ہوتی ہے حسین صاحب اجازت نہیں صاحب فضیلت ہوئے اجازت کا طریق بہت سو نے اپنایا مگر فضیلت کا طریق حسین کے حصے میں آیا یہ راہ عظیمت تھی جو امام حسین نے اپنائی اب جو میں نے اس وقت تک پیغام شہادت امام حسین کا اور واقعہ کربلا کا جو فلسفہ ہے جس نے ادھر یزیدیت اور ادھر حسینیت کا روپ دار لیا وہ بیان کیا یہی وجہ ہے شہادت امام حسین کی یہ وہ اہمیت ہے بڑی بڑی ہستیاں بڑی بڑی ہستیاں جو اجازت اس معاملے میں اجازت پہ رہے ان کی شہادتوں اور ان کی تاریخوں کا علم نہیں ہے کسی کو ان کے مراتب بلند ہیں اپنے اپنی جگہ مگر حسین کی شہادت اتنی معروف ہے جیسے سیرت محمدی معروف ہے کہ امام حسین کی شہادت سیرت محمدی کا ایک باب ہے اور یہ ذکر قیامت تک مٹ نہیں سکتا اس کی نشان دیئی آقا علیہ السلام نے خود فرمائی تھی اس میں بہت سی اہم چیزیں آپ کے نالج میں آئیں گی سعی بخاری میں حدیث آتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں حدیث کے راوی ہیں اور سی بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ایک سو بیس ہے کتاب العلم باب حفظ العلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم دعائین فاما احد هم فبسست هم واما الاخر فلو بسست هم قطع حاز البلعوم فرمایا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ میں نے حضور علی صلی و اسلام سے وہ جو کچھ آقا علی سلام بیان فرماتے تو وہ اس کو یاد کر لیتے تھے پھر بعد ازہ اپنے شاگردوں کو لکھاتے عملہ دیتے اور وہ نوٹس بنا لیتے تھے وہ پھر تھیلوں میں رکھتے تھے اب اللہ بہتر جانے وہ تھیلے کتنے بڑے ہوں گے ان کے تو فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ میں نے جو کچھ آقا علیہ السلام سے علم حاصل کی وہ دو تھیلوں میں ان کو رکھا ایک قسم کا علم ایک تھیلے میں جمع کیا یعنی جب املاہ کرواتے تو اس کی جو بھی تحریری شکل تھی کتابت تھی وہ ایک تھیلے میں جمع کیا اور ایک خاص قسم کا علم دوسرے تھیلے میں جمع تو فرمایا میں نے اس طرح دو تھیلوں میں دو ترے کا علم حضور علیہ السلام سے سیکھا اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے میں چونکہ اس وقت سعی بخاری کی روایت لے رہا ہوں مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر اور کتب حدیث میں چار تھیلوں کا بھی ذکر ہے اور ایک جگہ پانچ تھیلوں کا بھی ذکر ہے اب فرمایا ان میں سے جو ایک قسم کا علم ہے یہ وہ ہے جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں جو میں نے بیان کر دیا ہے احکام ہیں حلال کے حرام کے شریعت کے واقعات ہیں جو کچھ تعلیمات ہیں اخلاق ہیں آداب ہیں مسائل شریعہ ہیں یعنی وہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اور ہزار حدیث جو حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کی فرمایا فبسستو یہ وہ علم ہے جو لوگوں تک پہنچ گیا ہے اور تمہیں بھی معلوم ہو گیا ہے یہ وہ ایک قسم کا علم ہے جو میں نے بیان کر دیا اور فرمایا اتنا ہی ایک دوسرا علم ہے وہ میں نے بیان نہیں کیا وہ بیان نہیں کیا اور فرمایا اگر میں وہ میرا سر قلم کر دیا جائے گا یہاں تک آپ سمجھ گئے بات اب میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا یہ جو لفظ ہے کہ وہ دوسرا علم اگر میں بیان کر دوں تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا گردن کاٹ دی جائے گی وہ بیان نہیں کیا میں نے پبلک نہیں کیا اس علم کو اس پر تو صحیح بخاری کہ سب سے پہلے شعر اور امام ابن ابتال اور مختلف ایمہ جو آئے ہمیشہ اس کی تفصیل بیان کرتے چلے آرہے میں اختصار سے حافظ ابن حجر اسکلانی کو کوٹ کر دیتا ہوں وہ تمام ایمہ حدیث اور شعر حین کی جامع بات کرتے ہیں اور سند امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی وہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ علم جس کے لئے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ میں اگر بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے فرمایا اس علم میں اللہ بہتر جانے کتنے علوم شامل ہیں مگر امام ابن حجر اسکلانی اپنے سے پہلے عیمہ محدثین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس علم میں یہ علم بھی شامل ہے جو آپ کے دور کے بعد آنے والے وقتوں میں بڑے بڑے بدترین عامر حکمران آنے کہ آنے والے زمانوں میں کتنے بدترین اور بدقردار عامر اور متلک الانان اور جابر اور قاتل حکمران آئیں گے فرمایا ان عمراء کے جو عمراء ایسو تھے ان کے نام بھی شامل تھے آقا علیہ السلام نے بتا دیئے تھے اور اس کے بعد امام اسقلانی لکھتے ہیں فتو الباری میں فرماتے ہیں کہ اسی علم میں سے یہ بھی تھا اسی علم میں سے یہ بھی تھا کہ حضرت ابو حریرہ یہ کہا کرتے تھے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے سن ساٹھ ہجری کی ابتدا سے اور نو عمر چھوکروں اور لونڈوں کی حکمرانی سے اس وقت سے پناہ مانتا ہوں جب ساٹھ ہجری یہ سن امام حسین کی شہادت کا ہے اور ساٹھ ہجری میں یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ساٹھ ہجری میں سن لیں یزید تخت حکومت پہ بیٹھا اس کی سلطنت حکومت ساٹھ ہجری میں شروع ہوئی اور وہ جوان تھا آقا علیہ السلام کی حدیث کی تحت امام اسکلانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے میں ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اور پھر امام اسکلانی کے الفاظ کہتے اس حدیث میں حضرت ابو حریرہ ساٹھ ہجری سے پناہ مانگتے ہوئے یزید کی حکومت کی ابتدا ہونے سے پناہ مانگتے تھے یہ فرماتے ہیں امام اسکلانی کہ ان علوم میں سے یہ علم بھی شامل تھا کہ وہ اس سن میں یزید کی حکومت شروع ہوئی اور اس سے حضرت ابو حریرہ پناہ مانگتے تھے اور امام اسکلانی لکھتے ہیں لینہ کانت سنت ستین من الحجرہ وستجاب اللہ دعا بھی حریرہ فما تقبل ہا بسنہ یزید کا دور حکومت ساٹھ ہجری میں شروع ہوا حضرت ابو حریرہ اسی سے پناہ مانگتے تھے جب ان سٹھ ہجری آیا اس کے تخت حکومت بیٹھنے سے ایک سال قبل حضرت ابو ریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی وہ وفات پا گئے یہ سی بخاری کی حدیث کی شرعہ میں امام ابن جر اسکلانی نے بیان کیا میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے فتح الباری سے فتح الباری اسی حدیث کی اس کی دول صفح دو سو سولہ ہے اس حدیث کی شرعہ میں اسی طرح ایک احناف میں جلیل اور قدر امام ہیں سی بخاری کی شارح امام عینی ان کی شرع امدت القاری اس میں بھی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ فرمایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو یا کوئی فائدہ پہنچتا ہو تو آقا اسلام نے اس ایک ایک شخص کا نام لے کر مجھے بتا دیا ہوا ہے میں نے ان کے نام بھی تم کو بتا دو یہ علامہ اینی نے شرع امدت القاری میں اس کو بیان کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ عمرہ جور جو ظالم اور جابر اکمران آنے والے تھے ان کے احوال اور ان کی مضمت کی تفصیلات آقا علیہ السلام نے انہیں بتائی تھی اور اسی کا اشارہ ابو حریرہ زندگی میں کیا کرتے تھے اسی طرح دیگر ائیمہ بہت سارے ائیمہ نے یہ چیزیں لکھی ہیں میں نے تو آپ کو صرف ایسے دو حوالے دے دی اور امام اسکلانی نے پھر اس کی اور تفصیلات لکھی اور پھر ایک اور حدیث ہے سعی بخاری کی اس کی شرح میں مزید بات کی ائیمہ نے سعی بخاری کی ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو انچاس سحی بخاری کتاب الفتن حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا عمر بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت ابو حریرہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا ہمارے ساتھ مروان بن حق وہ بھی تھا فرماتے ہیں سعید بخاری کے الفاظ قال سمئت السادق المسدوق یقول حلکت امتی علا یدی غلمت من قریش و فی روایت بخاری میں حلاق امتی علا یدی اغیلمت من قریش آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس قبیلہ قریش کے قبیلے کے ایک ٹولے اس کے ایک ٹولے کے عباش لونڈوں اور عباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت اور میرے دین کی ہلاکت ہوگی میری امت کی ہلاکت ہوگی میری امت میں فساد ہوگا قبیلہ قریش کے ایک طبقے کے جوان بہودہ مدھوش لونڈوں کے ہاتھوں یہ لفظ آقا علیہ السلام نے یوز کی غلام سے غلائی غلائی غلما جو میں نے ترجمہ کیا لونڈے چھوکرے عباس چھوکرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی یہ بات سن کر فقال مروان لعنت اللہ علیہ غلما مروان اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا وہ بول اٹھا اس نے کہا اے یعنی قریش کے یہ جو عباش لونڈوں اور جوانوں جو امت محمدی میں فساد اور ہلاکت ڈالیں گے تم پر خدا کی لعنت ہو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں روزہ رسول کے پاس یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں اس پر حضرت ابو فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے اگر میں چاہوں تو میں یہ کہہ سبتا ہوں کہ فلا فلا کا بیٹا فلا فلا کا بیٹا فلا فلا کا بیٹا فلا فلا کے گھر کا بیٹا وہ تباہی کرے گا امت کی اور حضور کے دین کو برماد کرے گا اگر میں چاہوں تو ایک ایک شخص کا اس کا اور اس کے باپ دادا کا نام لے کر بتا دوں لف فالتو اور میں کر دوں گا میں یہ سعی بخاری کی حدیث سے شروع کیا لہذا اس کے تحت بھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تمام آئیم مانے ان تمام سعی اللہ علی کاری ابن امام ابن بطال تمام آئیم وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتے تھے حضرت ابو غریرہ وہ اس یزید کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے اور جو کچھ ساٹھ ہجری میں ہونے والا تھا آقا علی السلام اس حبتناک منظر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے تھے ابو غریرہ اور پھر ملہ علی کاری نے امام ابحری یہ بھی جلیل اور قدر آئیم میں سے ہیں جو امام بخاری کے فوری بعد آئے تھے امام ابو بکر محمد بن عبداللہ التمیمی الابحری المالکی دو سو نوے میں ہجری میں ان کی بلادت ہوئی اور تین سو ستر ہجری کے قریب وفات ہوئی مخاری شریف کی حدیث کے تحت اور دار کتنی سنن کبرہ بہکی میں ان سے مروی حدیث ہیں ان سب ائیمہ کے حوالے دے کہ ملہ علی کاری نے بھی لکھا فرمایا یشیر الہ خلافت زیدید ابن معاویہ ان تمام حدیث میں یزید کی حکومت کی طرف واضح اشارہ فرمایا آقا اس سے پناہ مانگی گئی اور پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ جب یہ فرما دیا اور امام ابن عجر اسقلانی نے پھر اس دوسری حدیث جو میں نے اور پڑھی اس کے تحت بھی اس کی شرع کی اور شرع کرتے ہوئے وہی چیز بیان کی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور پھر اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا اپنے تورک سے احادیث سیعہ فرمایا اِنَّا فَسَاد اُمَّتِي عَلَى يَدَي غِلْمَةٍ سُفَحَا مِن قُریش یعنی مدھوش بہودہ عباش جوان ہوں گے قریش کے ایک طبقے ان کے آتھوں میری امت حلاق اور تباہ ہوگی یہ ارشاد فرمایا پھر امام ابن ابی شیعب یہ شیخ امام مسلم کے انہوں نے روایت کیا امام ابن ابی شیعب روایت کرتے ہیں اور اس کو حافظ ابن جرس کلانی نے پھر فتح الباری میں لکھا فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَبَا حُرَيْرَتَ كَانَ يَمْشِ فِي السُّوْق وَيَقُولُ لَا تُدْرِقُنِي سَنَةُ سِتِّينَ بَلَا بازاروں میں چلتے تھے اور باعواز بلند بازاروں میں کہتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پہلے اٹھا دینا ساٹھ ہجری میری زندگی میں نہ ہوئے مجھے اس سے پہلے موت دے دینا مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے تھے اب ایک لمحے کے لئے سوچیں یہ حدیث سیعی جس امام اس کلہ نہیں سمیت مختلف ایمہ کتب حدیث کی روایات سے بیان کر رہے ہیں جب مدینہ پاک کے بازاروں میں چل کے وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ ساٹھ ہجری میری زندگی میں نہ آئے اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا تو بازاروں کا ہر ہر شخص صحابہ اکرام کا دور تھا پھر تابعین کا دور تھا روک کے پوچھتا نہیں ہوگا ابو ریرہ تمہارے علم میں کیا ہے ساٹھ ہجری میں کیا ہونے والا ہے بولیے آپ کی سمس میں بات آتی ہے ایک صحابی رسول مدینہ پاک کے خوچہ و بازار میں جا کے باواز بلند ہر وقت کہتا ہو ان حدیث کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک اور کلام نہ رہا نا اس پر تو صرف وہی شخص بات کر سکتا ہے جس نے پڑھی نہیں حدیث ہم میں سے بہت سے لوگوں سنا سنا آیا ہوتا ہے ہم پڑھتے نہیں مینط نہیں کرتے غوتہ زنی نہیں کرتے اب جس نے یہ حدیثیں پڑھ لیں اور صحیح بخاری سے پڑھ لیں اور عیمہ حدیث کی تصریحات سے پڑھ لیں اور حافظ ابن حجر سے پڑھ لیں اور امام اینی سے پڑھ لیں اور ابن ابی شہبہ سب سے دیکھ لیں احمد بن حنبل سے لیں تو اس کو کوئی دل میں کیا ہے بتاؤ کیا ہوگا ساٹھ حجری میں کیا ہونے والا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ سال نہ آئے اور مجھے اٹھا لینا یہ وہ جو سوال و جواب ہوتے ہوں گے ان کا ذکر بھی کتب حدیث میں آیا ہے اور شروع حدیث میں آیا اس لیے تمام ایمہ نے آگے بیان کیا اپنی کتب میں اس میں کسی کو شک نہیں رہا تاریخ میں کہ وہ جو ساٹھ حجری سے پناہ مانگتے تھے اور عمارت سبیان نو عمر لوگوں کی سلطنت سے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے اور فرمایا اول غیلمہ وہ چھوکروں اور عباش لونڈوں میں سے سب سے پہلا لونڈا جس نے بربادی اور ہلاکت کی دین مصطفیٰ میں وہ یزید تھا یہ آئیمہ حدیث نے لکھا ہے اس کے بعد پھر امام ابنیجر اسکلانی فتح الباری کی تیرہی جلد میں اور صفحہ دس پہ پھر لکھتے ہیں وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيد كَمَا دَلَّ عَلَيَّ قَوْلُ أَبِي حُرَيْرَة سب سے پہلا لونڈا اور چھوکرا بدمعاش اور بدکماش جس نے دین مصطفیٰ کی جڑے کاتی اور حضور کی امت کو ہلاک کیا وہ یزید تھا اور جو میں نے آپ کو اپنی ابتدائیہ میں بیان اپنے خاندان کے ساری خاندانی بادشاہ اور اسی قسم کے چھوکرے اور رباش گھنڈے ان کو متین کر دیتا گورنر لگا دیتا کمیشنر لگا دیتا ڈی سی لگا دیتا اس زمانے ڈی سی کمیشنر کے الفاظ نہیں تھے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شہروں کا سربرا زلوں کا سربرا اپنے اکارب اپنے خاندان میں سے اپنے جیسے عباش لونڈے جو اس کا گروہ تھا جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو آج سمجھ آتی ہے یہ نہیں ساری بات آپ ٹی وی سنتے ہیں نا روز لوگوں کے بیانات سنتے ہیں بڑی بڑے تذکرے سنتے ہیں بڑی بڑی ذرا نقشہ آرائے ذہن میں یعنی آدمی ہمیشہ آمر اور جزید صفت اور فیرون صفت اور قارون صفت اور جزید صفت لوگ اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے اپنے مخالف کی اور حق کی آواز کچل لیں کے لیے عباش لوگوں کو بد معاش لوگوں کو بد کردار لوگوں کو بد دے دیتے ایم ایم پی بنا دیتے سینیٹر بناتے وزیر بناتے مشیر بناتے انہیں ترجمان بناتے اس طرح خوف و حراس پیدا کرتے یہ یزیدیت ہے یہ عمل اس تاریخ میں سب سے پہلی بار یزید نے شروع کیا اس کے بعد اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں اب تک حدیث یہ آگئی نا اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے تین صحابہ سے روایت دے رہا ہوں سیدن علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم حضرت سید ابو حریرہ اور حضرت سید ابو ذر الغفاری تین صحابہ نے اور ان ساری حدیث کو روایات کو بہکی سے حافظ ابن کثیر نے بھی جمع کر روایت کیا البدایہ والنہایہ بغیر جرہ کے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ نے بھی روایت کیا چار صحابہ کی روایت حضرت علی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ اور حضرت ابو ذر غی فاری الگ الگ حدیث ہیں میں اکٹھا لَا يَزَالُ هَذَ الْأَمْرُ مُؤْتَدِلًا قَائِبًا بِالْقِسْتِ حَتَّى يَسْلِمَهُ رَجْلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّ حیران کون چیزیں ہیں کچھ کچھ حیران کون چیزیں ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دین اعتدال پر بھی قائم ہوگا اور عدل پر بھی قائم رہے گا یہاں تک کہ بنو مئیہ میں ایک شخص اٹھے گا اور میرے دین کو تہبالہ کر دے گا حتی یَسْلِمَهُ اس کی اندر شگاف ڈال دے گا توڑ دے گا اس کی وحدت کو توڑ دے گا اس کی عزت و حرمت میں شگاف ڈال دے گا اس کو تہبالہ کر دے گا آقا علیہ السلام نے سن بتایا اور پھر اب خاندان تک جا پہنچیں آقا علیہ السلام نے خاندان بتایا کہ بنو امیہ میں سے ایک شکل رجل من بنی امیہ یہ آقا علیہ السلام کے موجزات میں سے جو مستقبل کی خبریں دی ہیں اپنی امور غیبیہ کی قیامت کے قریب تک کی جو خبریں دی ہیں یہ ان موجزات میں سے ہے اور پھر ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ابو ذرخی فاری کی روایت کے الفاظ ہیں وہ پہلا شخص جو میرے دین کی بنیادیں بدل دے گا میری سنت کی بنیادیں بدل دے گا میرا طریقہ بدل دے گا میں نے آپ کو بتایا نظام بدل دیا سنت محمدی پر جو قائم نظام تھا خلافت راشدہ پر جو قائم نظام تھا قرآن اور سنت کی تعلیمات پر استوار جو خلافت تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص بد بقت پہلے قریش کا فرمایا تھا قریش میں سے کوئی اب خاندان تک جاتا تھے فرمایا لوگوں کو یہ بھی مغالتہ نہ رہے کہ قریش کے تو بہت سے قبیلے ہیں کون سا ہوگا آقا علیہ السلام نے وہ پردہ اس پر آگے امام بہقی بیان کرتے ہیں اس کی شرعہ امام بہقی خود اور اس کو حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَيُشْبِهُ اَنْ يَكُونَ حَاظَرْ رَجُلُ هُوَ يَزِيدُ ابن مُعَابِيَتَ ابن ابی صفیان فرماتے ہیں کہ ساری چیز کو سامنے رکھ کر اقلب غالب ترین جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد یزید ہے جو بن امیہ میں سے تباہی اور بربادی پھیل دے گا چونکہ اس سے قبل تو اس کے والد ہیں وہ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ تو ایسی سییات سپاک ہیں اور ان کے دور کے بعد پہلا شخص جس نے سلطنت سنبھالی ہے وہ یزید دنیان میں تو گیپ ہی نہیں آیا کہ کسی اور کا احتمال اور امکان ہو سکے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک اور بات اب اس سے پہلے تو سیدنا ابو حریرہ کا تھا نا کہ پناہ مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے باری تعالی مجھے اٹھا لینا ساٹھ ہجری سے پہلے اب حدیث دے رہا ہوں سند سحی کے ساتھ یہ بھی سند سحی کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اس سے امام حیثمی نے روایت کیا اور رجال احمد رجال سحی اور امام سیوتی نے بھی اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل سے اور امام بزار نے بھی سند سحی کے ساتھ روایت کیا بہت سارے ایمہ نے اسانید سحی کے ساتھ روایت کی یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اب یہ کلمات ان کے نہیں رہے یقول سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یقول تعوض باللہ من راست سبیان وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود آقا علیہ سلام کی زبان مبارک سے سنا وہ اس سال سے پناہ مانگتے تھے اور نو عمر عباش لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے حضرت عبو ریلہ نے فرمایا میں خود پناہ اپنے طور پہ نہیں مانگتا پناہ مانگتے ہوئے میں نے کانوں سے تاجدار کائنات کو سنا یہ ان تمام حدیث کتب حدیث میں آسانی دی صحیحہ کے ساتھ نوایت آئی جو میں نے بیان کی یہاں تک بات ہو گئی اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتے آپ کو سن بھی معلوم ہو گیا آپ کو قریش کا قبیلہ بھی معلوم ہو گیا پھر قریش کے قبیلے کے بعد بنو مئیہ کا بھی معلوم ہو گیا اب تک تو بنو مئیہ تک پہنچے تھے احادیث رسول میں اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے آئیمہ حدیث نے شرعہ میں سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے اس بدبخ جزید کا نام بھی امت کو بتا دیا یہ حدیث تو سنا رہا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن الجرار رضی اللہ تعالی نور آوی ہیں حدیث کے اور یہ حدیث امام ابو یعلا نے روایت کی اور امام بزار نے روایت کی اور امام رجال ابی یعلا رجال الصحی ابو یعلا نے جن رجال سے حدیث روایت کی ہے وہ رجال صحی ہیں اور امام اسکلانی نے ان رجال کو کہا رجال صقات امام ابن حجر اسکلانی سب راوی صقہ ہیں جو اس سند میں آئے ابو عبیدہ بن الجرار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حدیث کا رقم یعنی نمبر بھی بتا دوں چونکہ بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے بہت سونے شاید نوے فیصد یہ ممکن اٹھانوے نینانوے فیصد یہ نہیں سنی ہوگی شاید بہت سونے پہلی بار سنی ہے جندگی میں مسند ابو یالہ کی حدیث نمبر آٹھ سو اکتر ہے جلد دو صفہ ایک سو چھتر مسند بزار کی حدیث نمبر بارہ سو چوراسی ہے بہکی کی دلائل نبوت میں جلد چھ صفہ چار سو ست ست ہے آگے پھر باقی تو بہت ساری حدیث ہیں بڑی بڑی کتب آپ کو بتا دی اور امام حارس کی مسند میں حدیث نمبر چھے سو سولہ حافظ ابن کسیر کی المطالب العالیہ حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھاسٹ اور حیسمی کی مجموع زوائد اور ہندی کی کنز و مال پھر بہت سی کتب حدیث میں انہوں نے اصل مسادر سے لی جو میں نے آپ کو بتا امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیت یقال لہ یزید بڑے زمانے کی بات ہے شاید آپ نے سنا علماء کرام علمی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں شاید انہوں نے سنا ہو آپ میں سے بار لوگوں نے ایک زمانے یہ فکر دیا جاتا تھا یعنی یزید کو اٹھا کر واقعہ کربلا پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے چھوڑیں یزید کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کہتے دو شہزادوں کی جنگ تھی میں نے اپنے کانوں سے سننے ہوئے یہ کلمات اپنے کانوں سے اور جو ذین اس وقت تیار کیے وہ ذین بعد میں بھی ہم سنتے رہے ماذ اللہ استغفر اللہ دو شہزادوں کی جنگ تھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے آپ اندازہ کر لیں یہ کون سا شہزادہ کہاں سے آگیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آقا الاسلام کے صحابہ میں سے صحابی ہیں اور صحابت کل ہم عدول اور ان کا احترام اور کف لسان واجب ہے مگر شہزادہ کہاں سے بنا لیا شہزادہ تو وہ ہے جو فاطمہ تزارہ کا لگتے جگر ہے شہزادہ تو وہ ہے جو علی المرتضی کا ہے یزید کے والد حضرت امیر معاویہ ہیں حسین کے والد مولا علی المرتضی ہیں جن کو آقا علی سلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اور جن کو آقا علی سلام نے فرمایا سب بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ علی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے ہاں وہی ہو جو حارون کا موسی علی سلام کے ساتھ تھا سوائے اس کے میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا علی تو وہ ہیں کہ آقا علی سلام نے فرمایا کہ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا يُبْغِذُكَ إِلَّا مُنَافِقُنُ کہ تمہیں سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے آئیمہ محدثین نے بیان کیا اور کتب سحا ستہ میں ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْزِ مَالِيًّا ہم اپنے دور میں بغض علی کی وجہ سے منافق کو پہچان لیتے تھے یہ ہماری کسوٹی تھی پہچان تھی تو ان کے شہزادے تو شہزادے ہیں وہ فاطمہ تو زارہ کے شہزادے ہیں حضرت علی کا اپنا رتبہ جو تھا سو تھا مگر جو فاطمہ تو زارہ سے نسبت نے مقام دیا اس کی بات ہی پھر کچھ ہو رہا ہے تو شہزادگی تو یہاں ہے پھر یزید کے بابا حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور حسین کے بابا مصطفیٰ ہیں کون سے شہزادوں کی جنگ کون سے شہزادے بدبختی اور نادانی کی بھی حد ہے استغفر اللہ رزیم آقا علیہ السلام نے نام لیا فرمایا کہ بن امیہ کا یہ شخص یزید ہے اور دین کی جڑ کاٹنا دین کو برباد کرنا یہ اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بنتی کوئی شک کی گنجائش نہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حافظ ابن کثیر بیان کرتے یہی چیز پھر دوبارہ حافظ ابن کثیر نے پھر بیان پھر دوسری روایت حضرت ابو ذرخ فاری کی یہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی مسننف میں اور حدیث نمبر ہے پینتیس ہزار آٹھ سو ستتر مسننف ابن ابی شیبہ پینتیس ہزار آٹھ سو ستتر جلد سات صفحہ دو سو ساٹ ابن ابی شیبہ کے مسننف میں اور پھر امام بہکی نے دلائل و نبوت میں جلد چھ صفحہ چار سو ست سٹ اس کو بیان کیا پھر بہت سارے عیمہ نے آگئے اس کو تذکرہ کیا بہت سارے حضرت ابو ذرخ افاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمئتو رسول اللہ صلی اللہ سلم یقول آپ نے دیکھا حضرت ابو حریرہ سے بھی حدیث آگئی حضرت علی سے بھی آگئی حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ سے بھی آگئی اور انہوں نے حدیث روایت کر دی نام لے کر یزید کا اب حضرت ابو ذرخ فاری سے آگئی یزید کا نام لے کر کتنے تورک سے حدیث آگئی فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علی سلام کو سنا سمئت رسول اللہ صلی اللہ علی سلام یقول اول من یبدل سنت راجل من بن امی وفی بعد الاخبار مفسر زاد یقال ہو یزید آقا علی سلام نے فرمایا وہ پہلا شخص جو میری سنت اور دین پر قائم نظام کو بدل دے گا اور ہلاک کر دے گا میری دین کو ہلاک وہ بنو میا کا ایک شخص ہوگا اور پھر امام ابن ابی شہبہ نے بیان کیا کہ بعض احدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اس اضافے کے ساتھ یقال لہو یزید اس کا نام یزید ہوگا سیدنا مولا علی المرتضی کے ایک سابزادے ہیں محمد بن علی الحنفی اب ان سے مروی حدیث اس کو امام ابن حماد یہ امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا نعیم بن حماد نے محمد ابن علی یقول بالغنی ان رسول اللہ صلی اللہ سلم قال لَيَفْتُقَنَّ رَجُلٌ مِن وَلَدِ أَبِي سُفِيَان فِي الْإِسْلَام فَتْقًا لَا يَسُدْهُ شَيْءٌ آقا علی اسلام نے فرمایا ابو سفیان کے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا وہ اسلام میں ایسا سراخ کر دے گا پھار دے گا اس میں توڑ پھوڑ کر کوئی چیز اس سراخ کو بند نہیں کر سکے گی کوئی شہ اسے یعنی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گی اب اس کے بعد ایک اور حدیث اس کے رامی حدد عبد دردار رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ دیکھئے کتنے صحابہ سے مختلف طرق سے مختلف آسانیت کے ساتھ اور مختلف فرماتے ہیں اب دردار رضی اللہ تعالی سمیت نبی صلی اللہ علیہ وآل وآل یہ میری کتاب ہے علماء اکرام کے لئے اپنی کتاب ہے اس کا نام ہے ذکر مشہد الحسین فی احادیث جد الحسین اردو میں ذکر شہادت امام حسین اس کا عنوان مگر اصل نام یہ کتاب ساری عربی میں میں نے لکھی اور سات دائیں صفحے پر عربی اور بائیں صفحے پر ترجمہ بھی ہے ذکر مشہد حسین اس میں یہ تمام چیزیں میں نے بیان کی یہ حضرت ابو دردار نے فرماتے کہ میں نے رسول پاک سے خود سنا فرماتے ہوئے اول من یبدر سنتی رجل ابو دردار نے بیان کیا اس کو امام رویانی نے اپنی مسند میں روایت کیا بندار سے اور امام زہبی نے بھی اس کو بیان کیا اور آسمی نے بھی بیان کیا اور امام مناوی نے بھی آگے اس کو بیان کیا اور پھر امام بہکی کے حوالہ دے کر انہوں نے بیان کیا اور امام ابن اساکر نے بیان کیا کہ جو پہلا شخص بن امیہ میں سے ہوگا جو میرے دین کی اور سنت کی بنیاد بدل دے گا اور اس حلاقت کا بانی ہوگا اس کا نام یزید ہوگا اب آپ کی سمجھ آگئی کہ اس واقعہ کربلا کی اہمیت چاہ ہے اتنی تفصیلات آقا علیہ السلام نے کسی اور بعد آزام واقع ہونے والی شہادت کی بیان نہیں فرمائی جو شہادت امام حسین کی بیان آپ نے بہت سے شہادت وں کا اشارہ فرمایا میری یہ کتاب ہے حدیث میں اس میں میں نے 65 صحابہ اکرام کا ذکر کیا جن کو جنت کی بشارت دی وہ الگ کتاب ہے یعنی عام معروف طور پہ تو آپ عشرہ مبشرہ سنتے ہیں نا دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی تو اس کتاب میں میں نے حدیث سے 65 صحابہ اکرام کو نکال آئے کتب سے اور وہ مرتب کی ہے تو آقا علیہ السلام نے بڑی بھی شارتیں دی سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں احد پر اور جبل نور پر بھی جہاں غار ہرا ہے وہاں بھی سیدنا فاروق آدم بھی عثمان غنی بھی سیدنا علی بھی چاروں تو وہ آقا علیہ السلام کے کھڑے ہونے پر اور اپنی خوش نصیبی پر وجد کرنے لگا پہاڑ ایک بار یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا جبل نور پر دوسری بار یہ واقعہ جبل احد پر مدینہ طیبہ میں پیش آیا مغالطہ نہ رہے کبھی آپ کسی جگہ سے مدینہ کا جبل احد کا سنیں تو کبھی جبل نور کا سنیں تو یہ حدیث میں دو بار یہ واقعہ پیش آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا قدم مبارک مارا فرمایا اہد تھم جا تمہارے اوپر سوائے اللہ کے نبی کے اور صدیق کے اور شہیدوں کے اور کوئی نہیں کھڑا وہ وجد کر رہا تھا بس آپ کے قدم مبارک لگنے کی دیر تھی تھم گیا تو آپ نے کون کون شہید رہا عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی شہادتوں کی خبر دی مگر اشارات میں حضرت امار بن یاسر کی شہادت کی خبر دی اشارات میں مگر اتنی تفصیلات کے ساتھ آقا علیہ السلام سے اب آگے اس سے آگے آ رہی ہیں تفصیلات اس سے آگے ایک ایک ذرہ تفصیلات کا داستان اکربلا کا بیان کیا آقا علیہ السلام نے میں کتب تاریخ سے جو بعد میں لکھی گئیں ان سے نہیں بیان کر رہا وہ داستان شہادت حسین ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی تو یہ اس کی اہمیت ہے امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں اور یہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں حدیث کے دوسری روایت میں ام المومنین حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی اور ایک روایت مہدت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ان تین صحابہ اور صحابی سید سید عانس سید عائش سید ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ان سے مروی مضمون حدیث ہی کٹھا بیان کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر تیرہ ہزار آٹھ سو بیس ایک اور پھر یہ حدیث آئی ہے حدیث نمبر چھبیس ہزار پانچ سو ست سٹ مسند احمد بن حنبل اور آپ نے فضائل صحابہ میں بیان کیا پھر آگے حافظ ابن کثیر کی البدائی بن نہایا اور دیگر کتب حدیث میں واقعہ یوں ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ بیٹھی ہیں اچانک بارش کے فرشتے نے اللہ کے حضور سے اجازت مانگی باری تعالی مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام کرنے کی اجازت دے دے میری بیوٹی تو بارش لانا ہے ہر وقت جبریل امین جاتے ہیں تو آج میں بھی سلام عرض کر آم اجازت ملی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگ حدیث شروع یہی سے ہوتی ہے شاہ مصطفیٰ دیکھئے حدیث کے الفاظ آقا علیہ السلام پر قَالَ اَسْتَعْذَنَا مَلَكُ الْمَتَرِ اَنْ يَعْتِيَ النَّبِيَ صلی اللہ صلی اللہ اس نے اجازت مانگی آقا ہر وقت جبرائیل کی خوش نصیدی ہے وہ جاتے ہیں آج مجھے اجازت دے میں بھی قدم چھو ماؤں اجازت دے دی جب وہ اندر آگئے اب یہ چند نکات ہے ساتھ غور طلب چیزیں ذہن میں کرکتے چلے جائیں یہ شرح الحدیث ہے اب دیکھو وہ تو اجازت لے کے سلام ارز کرنے آئے ہیں ابھی تو یہ تذکرہ نہیں ہوا کہ آگے گفتگو کیا ہوگی وہ تو اجازت لے کے سلام ارز کرنے آئے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی ام سلام رضی اللہ عن ام المؤمنین فرمایا دروازے پر پہرہ دو ہمیں ذرا کچھ دیر اکیلے بیٹھنے دو کوئی اور اندر نہ آئے اب آپ سوچیں یہ کیوں فرمایا سلام ارز کرنے فرشتہ آیا ہے اور فرشتے ہر وقت حاضری ہوتے تھے ہر روز ڈیوٹی پہ آتے تھے کتب سیر کتب احادیث آدیث سیعہ میں جب بھی آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں سفر میں حضر میں چلتے جب بھی چلتے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کو فرماتے کھل کھل کے چلو بھئی تمہارے ساتھ فرشتے بھی آ رہے ہیں میری میری سیکیوریٹی میں میری تعظیم میں ان کے لئے راستہ چھوڑو تو ملائکہ تو ہر روز آقا علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے ڈیوٹی دیتے تھے اور صلاة و السلام کے لئے آج تک ستر ہزار ملائکہ صبح آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں اور سلام مرز کرتے ہیں تو ملائکہ تو آتے تھے فرمایا کہ فقال لئم سلمہ تحفظی علینا الباب ام جب یہ فرمایا فجاء الحسین بن علی اب آپ دیکھئے آپ کیا کہیں گے یہ اتفاقات ہیں یا موجزات ہیں آپ روک رہے ہیں کہ کسی کو آنے نہ دینا دروازے پر پیرا دو اور آئے کون ہیں حسین بن علی آئے کھیلتے کھیلتے آگئے اور جب دروازے پر آئے تو چھرانگ لگا کے کمرے میں داخل ہو گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نہ روک نہیں سکیں جب آئے تو آقا علی صلی اللہ کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے شانہ مبارک پہ چڑھ گئے آپ چومنے لگے اتیار کرنے لگے لپٹ گئے یہ منظر دیکھ کر فرشتہ پوچھتا ہے آقا علی رسول اللہ صلی اللہ فقال لہ الملک اتحب فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں خال نعم ہاں محبت کرتا ہوں فرشتے نے عرض کی اگر امت تقتل آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی اس شہزاد حسین کو شہید کر دے گی اور پوچھا عرض کی اگر آپ چاہیں تو جس جگہ شہادت ہوگی وہاں کی مٹی اٹھا کے آپ کو دکھا دو آق علیہ السلام نے فرمایا دکھا دو اس فرشتے نے ہاتھ مارا کربلا کی زمین پر اور مٹی مشہد حسین کی جہاں آپ کی شہادت ہوئی اٹھا کے آق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث بیان کر دی تو فاخ حضرت ام سلام آتا ذالک التراب حضرت ام سلام رضی اللہ تعالی نے وہ مٹی لے لی فسر رتھو فی طرف سو بہا اور اس کو اپنی چادر کے ایک کونے میں نصمو یکتلو بے کربلا ہم تب سے صحابہ سنا کرتے تھے کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے کھنش ہم اس وقت سے جانتے تھے سنا کرتے تھے کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی اور یہ کلمات جیسے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہ ورد ام سلمہ رضی اللہ تعالی آنہ جہاں جس جگہ شہید ہوں گے حسین وہاں کی سرخ رنگ کی مٹی لاکے دی امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا اور امام حیسمی نے اور کہا کہ امام احمد بن حنبل کی حدیث کے رجال ہو رجال الصحی اس حدیث کے رجال سب پھر امام ابن حبان نے روایت کیا اور یہ اسناد حسن کے ساتھ ایک اور حدیث ہے یہ بھی حدیث مقبول اسناد حسن کے ساتھ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا امام ابو یالہ نے روایت کیا امام طبرانی نے اور امام حیسمی نے کہا رواہ اور وہ بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اسے مر دی اس کے کلمات ہیں بارش کے فرشتے نے عرض کی باری تعالی مجھے اجازت دے میں حضور کی زیارت کے لیے جانا چاہتا پھر آگے سارا واقع حدیث کا اگلا واقع اور پھر فرماتے ہیں راوی اور صحابہ حضرت ثابت فرماتے کنہ نقول انہا کربلا ہم صحابہ تابعین اتباع تابعین ہم کہا کرتے تھے کہ شہادت حسین کربلا میں واقع ہوگی یعنی یہ عمر معروف تھا صحابہ کرام میں صحابہ کرام میں یہ عمر معروف تھا چھپا ہوا نہیں تھا پھر ایک حدیث حضرت ام الفضل بنت الحارس روایت کرتی ہے ام فضل بنت الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو حدیث اب بیان کر رہا ہوں اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسنت میں اور امام ابن ماجہ نے سنن میں اور امام حاکم نے مستدرک نے اور امام بہکی نے اور امام طبرانی نے اور امام حاکم نے کہا یہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر یہ حدیثیں صحیح ہیں اور امام کنانی نے کہا اس کی سنت کے سارے رجال سے قائیں کوئی ضعیف نہیں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتی میں اندر داخل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی چشمانِ مقدس ان میں سے آنسو بہ رہے ہیں آپ رو رہے ہیں چشمانِ مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں فَإِذَا اَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تُحْرِيقَانِ مِنَ الدُّمُ قَالَتْ وَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ بِعَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَالَكَ میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے چشمانِ مقدس سیاسو روائے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا آپ نے جواب دیا قَالَ عَتَانِ جِبْرِيْلِ علیہ السلام باقی جملہ حدیث ایسے واقعات پر سیدنا جبریلِ امین کا ذکر ہے وہ حدیثیں تھی چند جو ملک المطر کا بیان تھا تو یعنی جبریلِ امین الگ اطلاع دینے آتے ہیں اور دیگر ملائکہ میں سے بعض نے الگ اطلاع دی آپ کا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُ لُبْنِي حَازَا فَقُلْتُ حَازَا فَقَالَنَعَمْ وَأَتَانِي بِتُرْبَتِمْ مِن تُرْبَتِهِ حَمْرَا فرمایا میں کیوں نہ رہوں ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہیں مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے امام حسین کھیل رہے تھے آپ کی گود میں اس شہزادے حسین کو آپ کی امت قتل کر دے گی شہید کر دے گی میں نے کہا میرے اس شہزادے کو جسے میں اپنے کندوں پر سوار کرتا ہوں اور گود میں کھلاتا ہوں اس کو قتل کر دے گی انہوں نے کہا نعم ہاں پھر وہ میدانِ کربلا کی سرخ مٹی اس کے مقامِ شہادت کی مجھے دے گئے جبریلِ امین اس کے بعد آگے اگلی حدیث ہے وہ عبداللہ بن نجائی روایت کرتے ہیں وہ سیدنا علی المرتضی کے ساتھیوں میں سے تھے جب مارکہ سفین پر گئے تو آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ تھے حضرت عبداللہ بن نجائی وہ کہتے ہیں جب میں سیدنا مولا علی المرتضی کے ساتھ سفر پہ تھا اور ہم سفین کی طرف جا رہے تھے فرماتے جب ہم نینوہ یعنی عراق کا جو نینوہ جو علاقہ ہے کربلا امواللہ کے قریب دریائے پوراد کے کنارے جب ہم اس علاقے میں پہنچے سفین جانے کے لیے فَنَا دَا عَلِيُّنْ وہاں سیدنا علی شیر خدا رک گئے یعنی کربلا کی سرزمین جب پہنچے اور ہم مارکہ سفین کے لیے جا رہے تھے آپ رک گئے یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں اس کو بھی سن لیں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں اور یہ حدیث بھی اسناد حسن کے ساتھ آئی ہے اور سارے رجال اس حدیث کے صحیح اور سقہ ہیں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن ابی شعیبہ نے اور امام ابو یعلا نے اور امام آجوری نے اور امام حیثمی نے اور فرمایا کہ امام احمد بن حنبل اور ابو یعلا اور بزار اور تبرانی ان سب کے رجال سقہ ہیں اور امام مقدسی نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے فرمایا کہ میدان کربلا میں جب پہنچے تو سیدنا علی المرتضی رک گئے قیام کیا اور آواز دی اسبر ابا عبداللہ اسبر ابا عبداللہ بشکت الفرات ابا عبداللہ یہ لقب تھا امام حسین کا ابو عبداللہ امام حسین کا لقب تھا فرمایا میرے بیٹے ابو عبداللہ سبر کرنا بیٹے ابو عبداللہ سبر کرنا اس دریائے فرات کے کنارے سبر کرنا وَقُلْتُو مَازَا میں نے پوچھا سیدن علی المرتضی سے کہ کیا ہوا آپ کیا بیان فرما رہے ہیں ابو عبداللہ کو دریائے فرات کے کنارے سبر کرنے کی تلقیم ہماری سمجھ میں یہ ماجرہ نہیں آرہا کیا بات ہے آپ نے فرمایا دخلتو علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازاتا یومن میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا وَأَيْنَا قلتو یا نبی اللہ اقدبہ کا اہدن کیا کسی شخص نے آپ کو ناراض کر دیا ہے کیوں رو رہے مَا شَانُ عَيْنَيْكَ تَفِيدَان چشمان مقدس آسو کیوں رواہ ہیں قَالَ بَلْقَامَ مِنْ عِنْدِ جِبْرِیل وَقَبْل آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تھوڑی دیر پہلے جبریل میرے پاس میرے کمرے میں تھا اور جبریل مجھے یہ بتا کر گئے ہیں فَحَدَّسَنِيم اَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُو بِشَدِّ الْفُرَات جبریل اَنیل مجھے بتا کر گئے ہیں آیا رسول اللہ آپ کے شہزاد حسین کو دریاء فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا قَالَ اور جبریل امی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میدان کربلا کی مٹی آپ کو سنگا دوں جہاں حسین کا خون بہے گا میں نے کہا قُلْ تُنْعَم فَمَدَّ يَدَهُ فَقَبَدَ قَبْدَتَمْ مِنْ تُرَابٍ فَعْتَانِهَا فَلَمْ اَمْلِكْ اَيْنَيَّ اَنْفَادَتَا جبریل امی نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور میدان کربلا سے سرخ مٹی لا کے مجھے دے دی یہ وہ مٹی ہے اس مقام پی جہاں آپ کے شہزادِ حسین کو شہید کیا جائے گا میں اپنے اپنی آنسوں پہ قابو نہیں پاسکا سیدن علی نے فرمایا میں نے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا آج عجیب اتفاق ہے کہ صفین کی طرف جا رہے تھے اور چلتے چلتے راستے میں دریائے فراد کا کنارہ اور میدان کربلا آگیا مجھے آقا کا فرمان یاد آگیا یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی یہ وہ زمانہ ہے آپ کی شہادت سے دو سال قبل کا سیدن علی شیر خدا کی شہادت سے جب آپ تخت خلافت کوفہ تھا اور وہاں سے صفین جا رہے تھے اور امام علی مقام کی عمر بارک تھرٹیز میں تھی اس وقت جوان تھے شہادت کے وقت عمر بارک چھپن برس تھی اس جوان شہزادے کو کہتے ہیں میرے بیٹے اس جگہ سبر کرنا سبر کا پیکر بننا یہ جو حدیث بیان کی جو کہ بہت اہم ہے امام احمد بن حنبل کی مسنت اور آپ کے فضائلے صحابہ آپ کی کتاب میں حدیث نمبر تیرہ سو ہی کانوے ہے مطابع مختلف ہوتے ہیں تو نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کتب کا ایک طریقہ ہے اہل علم کو معلوم ہے تبرانی نے موجم کبیر میں روایت کیا اور آج امام آجوری جن کی کتاب وہ شریعہ ہے اور یہ کتاب عقیدے کے اور رسول دین کے طور پر مسجد نبوی میں حرم کعبہ میں سعودی عرب سمیت دنیا کے ان ملکوں میں نصاباً پڑھائی جاتی ہے امام آجوری نے کتاب و شریعہ میں خود یہ روایت بیان کی حدیث یہ اصول الدین میں اور عقائد میں اور شریعت میں یہ سعودی عرب سمیت عرب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے عقائد میں اور اس طرح باقیت بہت سی کتب میں اور جو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دی پھر ام سرمہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تنہا بیٹھے چشمان مقدس آنسو رواہیں فت طلعت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے ہوئی آپ کی ہچکی کے ساتھ رونے کی آواز سنی ہچکی کے ساتھ پھر آنسو دیکھے میں نے حجر مبارک میں جانکا تو امام حسین چھوٹے سے شہزاد حضور کی گود میں کھیل رہے تھے آپ پیار بھی فرما رہے تھے اور رو بھی رہے تھے چوم بھی رہے تھے اور چشمان مقدس آنسو بھی ربات ایک بات ذہن میں رکھ لیں جب سے ہماری امت میں اور ہمارے مسلمان معاشروں میں یہ شرکہ باریت آگئی ہے نا اور اس کا غلبہ ہو گیا ہے ہم نے بہت بری تقسیمیں کر دی اب چونکہ شیعہ مسلک جو ہے جعفری اور مسلک تشیع ان کا چونکہ سارا ایمفیسز اور سارا کنسنٹریشن اور ساری ترجیح ایماتار آل بیت اور محرم اور شہادت امام حسین پر ہوتی ہے اور وہ اپنے انداز کے ساتھ مناتے ہیں اہل سنت اس انداز کے ساتھ نہیں کرتے مگر بد قسمتی یہ کہ فرقہ وارانہ سوچ نے ایسی تقسیم کر دی ہے کہ وہ ہم نے حسین ایسا سوچ کر ہم اپنے آپ کو ایمان سے محرم کر دیں گے ایمان سے محرم کر دیں گے حسین کسی ایک طبقے کہ نہیں حسین مصطفیٰ کا ہے حسین اسلام کا ہے حسین دین مصطفیٰ کا ہے حسین دین کا پیکر ہے حسین سنت مصطفیٰ کا پیکر ہے حسین کے قرآن اور حضور کی سنت عزت و حرمت ہے حسین کسی مکتب میں فکر کا نہیں انسان کو بیدار تو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین حسین ہر ایک کا ہے اس فرقہ ورانہ سوچ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا صحابہ فلانکے ہیں اہل بیت فلانکے ہیں خدا فلانکہ ہے نبی فلانکہ ہے کیا تماشا ہے توحید فلانکی ہے رسالت فلانکی ہے صحابہ فلانکے ہیں اہل بیت فلانکے ہیں اولیاء فلانکے ہیں حسین فلانکہ ہے یہ فلان فلان اس بلا نے ہمیں برباد کر دیا یہ جو سوچ سوچ نہیں دی تھی فرما تھا بنی اسرائیل بہتر ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے میری امت میں تیہتر ٹکڑے ہوں گے مگر جنت پر اور ہدایت کی راہ پر وہی ہوگا سواد آزم وہ تقسیم نہیں کرے گا وہ تقسیم نہیں کرے گا لہٰذا یاد رکھ لیں کبھی اس مخبت اہل بیت مودت اہل بیت تعزیم صحابہ تقریم صحابہ اتباع صحابہ مودت اہل بیت یہ سب ایک ہے یہ مختلف رخ ہیں سب چشم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پھوٹے ہیں دیکھو صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے کیا صحیح مسلم میں حدیث صحیح آقا نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بھئی ہماری کتابیں اہل تشیعیو کی نہیں ہیں بڑی بدقسمتی یہ خارجیت کی اثر نے ذہن خراب کر دی ہے کہ اہل بیت کا نام لیا تو فوری اچھے بھلے لوگ اہل سنت ہیں حزین کا نام لیا اس کو کہا یہ شیعہ ہے اس کی اندر تشیعیو ہے اس کی اندر رجحان ہے شیعیت کا خدا کا خوف کرو مرنا ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ کو اور تاجدار کائنات کو کیا مو دکھاوئے جو حضور کی اہل بیت کا نام لے وہ تشیعیو ہے وہ کو ٹھیکے دار ہے حضور کی اہل بیت کا میری کتاب ہے القرابہ حدیث میں اہل بیت کی شان میں القرابہ اور بھی وہ کتابیں ہیں اور ایک ہے کنزل انابہ صحابہ کرام کی شان میں زخیم کتاب حدیث کی صحابہ کرام اور ایک غیت العجابہ اتنی زخیم سینک نصفوں کی اہل بیت کی شان میں یہ بہت ساری عدق لگ کتب ہیں ان کو پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ یہ سارے ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں تو چونکہ یہ رات ہے نا محرم کی میں حدیث سنا رہا ہوں حدیث صحیح ہے آقا علیہ السلام نے فرما میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی اب کون انکار کر سکتا ہے ہم چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کو پھر اگر اہل بیت اور حسین شیعوں کا ہے تو چھوڑ دیں بخاری کو اور چھوڑ دیں مسلم کو سب سے اپنا دین لائیں گے آپ آق علیہ السلام نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں اگر ان دونوں کو دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے فرمایا ایک اللہ کی کتاب کتاب اللہ اور ایک اترتی اہل بیتی میری اترت اور میری اہل بیت بھئی یہ تو شیعوں کی بنائی حدیثیں نہیں یہ تو ہماری سیاہ ستہ کی بخاری مسلم کی صحیح مسلم کی تو میں جو ارز کر رہا تھا اس سوچ سے نکل نہ اور وحدت کی طرف جانا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ عن ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوئی آق علیہ السلام تو دیکھا کہ آپ کی گود ہیں روتے بھی ہیں آق علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا ہوا تھے تو آپ پسینہ پوچھتے تھے اور روتے جا رہے تھے اور حدیث کے لفظیں پہلے آپ نے فرمایا سمئت نشیج رسول اللہ کی اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی میرے آقا کی صلی اللہ ہچکی کی آواز سن کر ہی میں نے جا کہ کیا ہو گیا اندر جا کا تو حسین کھیل رہے ہیں آقا کی گود میں اور حضور کی ہچکی بند گئی یہ رو رہے ہیں اب دیکھئی نواسہ اور لخت جگر گود میں کھیل رہا ہو تو ہنس رہا ہوتا ہے بند یا روتا ہے بتائیں نا پیارا محبت ہو جس سے نواسہ ہو پوتا ہو نواسہ لخت جگر ہو گود میں نانا کے بابا کی گود میں کھیل رہا ہو تو آپ ہچکی باندھ کے رو رہے ہچکی باندھ کے رو رہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی کانا معنی حسین میری گود میں کھیل رہے تھے جبریل امین میرے پاس تھے اور مجھے پیار کرتے ہوئے دیکھ کہ فقال تو حبہ یا رسول اللہ آپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں تو اگر بات ہے دنیا کی تو سب سے بڑھ کر حسین سے پیار کرتا ہوں فقال ان امت یہ حدیث کے لفظیں حدیث سے صحیح فرمایا اگر محبت کا یہ عالم ہے تو آقا سن لیں آپ کی امت آپ کے شہزادے کو سرزمین کربلا میں شہید کر دے گی فَتَنَا وَلَ جِبْرِيلُ مِن تُرْبَتِهَا جبریل نے پھر عرض کربلا کی مٹی لا کے مجھے دے دی آگے بیان کرتی ہیں حضرت امی سلمہ فَلَمَّا اُحِيطَ بِهُسَيْنِ هِنَ قُتِلَ جب امام حسین مکہ سے چلے اور کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور جب میدان کربلا میں پہنچے تو آپ کا یزید کی فوجوں نے احاطہ کر لیا گیر لیا جب گیرہ آپ کو معلوم نہیں تھا یہ میدان کون سا ہے جب احاطہ کر لیا پوچھا قال مَسْ مُحَازِ الْعَرْضِ اس میدان کا اس زمین کا نام کیا ہے قَالُ كَرْبَلَا بتایا یا امام حسین اس سرزمین کا نام کربلا ہے قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اور اس کے رسول نے سج فرمایا تھا اَرْضُ كَرْبِم وَبَلَا وہ کربلا کی سرزمین آگئی وہ اس انتظار میں تھا اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور امام احمد بن حمل نے فضائل میں بیان کیا فضائل صحابہ میں اور پھر امام آجوری نے کتاب و شریعہ جن کا میں نے حدیث کئی طوروں کے ساتھ روایت کی اس کی ایک سند اس کا ہر راوی سقہ ہے دعف نہیں پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں وہ خاص اب جس کا تعلق اس واقعہ کربلا کے ساتھ آ رہا ہے اگلی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں اور یہ ابن عساقر نے بھی بیان کیا امام مزی نے اس کی تعید کی حافظ ابن جرس کلانی نے تعید کی تعذیب تعذیب میں حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا زینب بن جہش نے روایت کیا ابو امامہ نے روایت کیا انس بن الحارس نے روایت کیا ان تمام صحابہ اور سلمہ کو دے دی ام سلمہ کو فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت حاضح تربت دمن فعلنی ان ابنی قتل اے ام سلمہ یہ مٹی میدان کربلا کی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین آج شہید ہو گیا پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس مٹی کو شیشی میں رکھ لیا اور سمجھ جعلت تنظر الیہا کل یوم ہر روز اس شیشی کو اٹھا کے دیکھتی تھی جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی وہ بڑا دن ہوگا بڑا تکلیف دے دن ہوگا اس مٹی کو ایک خون میں بننے کو دیکھتی رہتی تھی پھر وہ دن آیا دس محرم الحرام جس کی یہ رات ہے میدان کربلا میں جب امام آری مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ادھر حضرت ام سلمہ مدینہ طیبہ میں تھی یہ حضور کی زوجہ مکرمہ تھی میں نے پہلے بھی اپنے خطابات میں یہ بات بیان کی یہ مٹی کسی اور زوجہ مکرمہ کو آقا نے نہیں تھمائی ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سب سے محبوب ترین زوجہ تھی ام سلمہ کو دی اس دن جب جبر امی لے کے آئے وہ دن بھی حضرت ام سلمہ کے گھر حضور کے قیام کا تھا سب کچھ مطابقت کے ساتھ ہوا اور آپ کو معلوم تھا جب حسین شہید ہوگا میری ازواج میں صرف ام سلمہ زندہ ہوگی اسی کو مٹی دی اور فرمایا دیکھتے رہنا اور دس محرم الحرام کو جس دن امام علی مقام شہید ہوگئے حضرت عبداللہ ابن عباس دس محرم الحرام کو بکہ معظمہ میں اپنے گھر میں لیٹے ہیں اور مدینہ طیبہ میں ہیں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رئیت النبی صلی اللہ علیہ 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 سلمہ فی ما یرن نائم بنصف النہار آفٹر نون جیسے نصف النہار کا وقت ہوتا ہے بات زہر کا میں سویا ہوا تھا میں خواب میں آقا علیہ سلام کو دیکھا زیارت کی وہ وقائم ان آپ کھڑے تھے میں نے خواب میں دیکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اش اخبرا آپ کے بال مبارک وہ بکھرے ہوئے بھی تھے غبار آلود بھی تھے بیدہی قارورت فی آدم آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اس شیشی میں خون تھا فکل تو بی ابی انت بمی یا رسول اللہ میں نے ارس کی آقا آپ پر میرے ماباب قربان ہو یہ شیشی کیسی ہے اس میں خون کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا دم الحسین و صحابہ ہی یہ میرے حسین اور اس کے اصحاب کا کار بلا کے دن آج ان کا خون جمع کر کے لائی یہ ان کی شہادت کا خون ہے یہ بات میں نے پہلے بہت زمانہ پہلے بہت عرصہ سال ہا سال پہلے کئی بار کہیں دورا رہا ہوں اگر ذہن میں خیال آئے کہ وہاں تو اتنے شہدہ ہوئے ان سارے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے یہ اسی طرح ایک شیشی میں بند تھا سارے شہدہ کربلہ مولا کا خون جیسے چودہ سو صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی ایک لوٹے میں بند ہدیبیہ کے دن ایک لوٹے میں چودہ سو صحابہ کو ایک برطن سے وضو بھی کروایا جیسے ستر صحابہ کو ایک پیالے سے دودھ پلا دیا یہ آقا علیہ السلام کے موجزات میں شہدہ کربلہ مولا کا خون ایک شیشی میں بند کر دیا فرمایا میرے حسین اور اس کی اصحاب کا خون ہے میں سارہ دن آج کربلہ میں گزار رہا اور ایک ایک شہید جو ہوتا رہا میرا لخت جگر اس کا خون شہادت جمع کرتا رہا اور یہ جمع کر کے لائے ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرماتے ہم نے پھر گنتی کی خبر پہنچنے میں دن لگتے تھے نا خبر پہنچنے میں تو ہم نے گنتی کی تو جس دن آقا علیہ السلام خون اس شیشی میں لائے تھے این اسی دن اسی وقت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اور آپ کربلہ مولا میں پورا دن دس مہردم الحرام کا گزار کے آئے تھے یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا مسند میں اور حدیث کا نمبر ہے پچیس سو ترے پن احمد بن حنبل نے اور امام حاکم نے روایت کیا اور امام طبرانی نے روایت کیا اور امام حاکم نے کہا حضہ حدیث صحیح حن علیہ شرط مسلم یہ حدیث شرط صحیح مسلم پر صحیح ہے صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے اور حافظ ابن کثیر نے بیان کیا دعف نہیں کمزوری نہیں کوئی رابی ضعیف نہیں اور امام حیسمی نے بیان کیا کہ اس کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور احمد بن حنبل کی روایت کے اور سنت کے سارے رجال رجال الصحیح ہیں سب رجال صحیح ہیں حضرت سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی پہ داخل ہوئی یہ دس محرم الحرام کا شہادت حسین کے دن تھا وہی تب کی وہ رو رہی تھی مدینہ پاتھ میں رو رہی تھی ام سلمہ رضی اللہ فکل تمہ یب کی ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں کس شہ نے آپ کو رولا دیا کہ میں نے ابھی خواب میں عقی کو دیکھا ہے پھر حضرت سلمہ بیان کرتی ہے کہ ان کا مراد یہ تھا کہ ابھی خواب میں دیکھا ہے اور آپ کے سر انور پر عریش مبارک پر مٹی تھی وہ جو خبار اڑ رہی تھی میدان کربلا کی وہ آپ کے سر انور پڑی تھی اس کے اثارات تھے میں نے اس کی آقا آپ کو کیا ہوا اس حال میں میں اسی لمحے مقتل حسین سے آ رہا ہوں اسی لمحے مقتل حسین سے آ رہا ہوں میرے حسین شہید ہو گئے اب یہ جو حدیث ہے اس کو امام ترمزی نے روایت کیا جام ترمزی اور امام حاکم نے روایت اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں امام علی مقام کی شہادت اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی سگنیفیکنٹ اور کتنی مختلف ہے باقی شہادت وں سے آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنے دین کا پیکر قرار دیا اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ حسین مجھ سے مراج یہ ہے کہ حسین کا صدور مجھ سے ہے حسین نکلا مجھ میں سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی میرا ظہور حسین سے ہوگا حسین نکلا مجھ میں سے ہے مگر دکھائے گا مجھے اپنے وجود کے ذریعے دنیا کو دکھائے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا دین کیا ہے مصطفیٰ کی سنت کیا ہے ایسی قربانی دے گا حسین ایسی شہادت دے گا حسین اور ایسے کردار کا اظہار کرے گا حسین کہ اس دن دنیا کو میری سنت کی حرمت کا اندازہ ہوگا اس دن پتا چلے گا کہ میری حقیقت کیا ہے یہ صبر کسی عام انسان کو میسر نہیں ہوگا وہ صبر جو حسین کے وجود سے ظاہر ہوگا میدان کربلا میں وہ حسین کا صبر نہیں وہ صبر مصطفیٰ ہوگا وہ استقامت جو حسین کے کردار سے ظاہر ہوگی کربلا کے میدان میں وہ حسین کی اپنی استقامت نہیں وہ میری استقامت کا ظہور ہوگا وہ کمال جو حسین کے وجود سے ظاہر ہوگا میدان کربلا میں وہ اس کی اپنی ذات کا نہیں وہ ذات مصطفیٰ کا کمال ہوگا یہ وجہ ہے وہ شہادت جو حسین کو ملے گی میدان کربلا میں وہ ظاہراً دیکھنے میں شہادت حسین ہوگی مگر وہ میری شہادت کی اقافی ہوگی یہی وجہ ہے جیسے قیامت تک میری سیرت کا بول بالا رہے گا اسی طرح حسین کی شہادت کا بول بالا رہے گا کہ وہ شہادت کسی ایک شخص کی شہادت رہی ہے وہ شہادت فیل باطن میں مصطفیٰ کی شہادت ہے تو میری شہادت اللہ نے میرے حسین کے وجود پر قائم کر دی اس سے ظاہر ہوگی اور حسین میار مقرر کر دے گا کہ میرے دین کی حرمت کا میار کیا ہے عزت کا میار کیا ہے اور زلط کا میار کیا ہے عظمت کا میار کیا ہے اور کمینگی کا میار کیا ہے دین سے تمسو کا میار کیا ہے وفاداری کا میار کیا ہے اور دین سے غداری کا میار کیا ہے امانت کا میار کیا ہے اور خیانت کا میار کیا ہے اور کس کردار سے نفرت کی جائے اور باطل سے کس طرح لڑا جائے ٹکڑھا جائے اور کس طرح سب کچھ لٹایا جائے یہ سبق قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرا حسین سمجھا دے گا اس لیے امام شافی امام شافی ایک روایت فرماتے ہیں امام شافی جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا امام حاکم نے اور خطیب بغدادی نے روایت کیا اور ابن عساکر نے روایت کیا امام شافی کے کلمات وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے اللہ پاکم وحی سے مراد قلب انور میں الکا کیا الہم کیا اور فرمایا میرے محبوب لوگوں نے یحییٰ بن زکریہ کو قتل کر دیا تھا اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ بن زکریہ کو شہید کر دیا تھا وقت گزرا وقت گزرا مگر ایک یحییٰ کے بدلے میں انہیں اس کا بدلہ انتقام ستر ہزار لوگوں کے ذریعے لیا تھا ستر ہزار لوگوں کے ذریعے لیا تھا اب لوگ آپ کے شہزادِ حسین کو شہید کریں گے یحییٰ کی شہادت کا بدلہ ستر ہزار بعد ازاں لوگوں کے انتقام کی صورت میں لیا اور آپ کے شہزادِ حسین کی شہادت کا بدلہ دو بار ستر ہزار کر کے ایک لاکھ چانیس ہزار سے لوں گا انتقام جب بن عمیہ کا دور ختم ہوا حکومت کا اور بن عباس آئے تو پھر بن عمیہ کا قتل عام ہوا ایک لاکھ چالیس ہزار آدمی قتل ہوئے ستر ہزار کو ڈبل کیا ستر شہیدوں کا بدلہ ایک لاکھ ستر ہزار شہیدوں یہ امام شافعی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روایت کیا یہ حدیث شافعی کے لفظیں اور امام حاکم اور خطیب بغدادی اور ابن ساکر نے بیان کیا اور امام حاکم کہتے ہیں ہازہ حدیث سیع الاسناد یہ حدیث بھی سیع الاسناد ہے اور امام زہبی کہتے ہیں ہازہ حدیث نظیف الاسناد یہ بڑی امدہ اسناد کے ساتھ یہ حدیث ہے اور جس تین امام آل مقام کی شہدت ہوئی امام زہری بیان کرتے ہیں جس کو روایت کیا امام تبرانی نے امام بھیکی نے ابن سعید نے اور امام حیسمی نے کہا تبرانی نے اس کو روایت کیا اور اس کے تمام رجال سقہ ہے امام زہری ابن شہاب زہری وہ روایت کرتے ہیں جس تین امام آل مقام شہید ہوئے لَمْ يُرْفَعْ حَجَرٌ بِبَیْتِ الْمَكْدِسِ إِلَّا بُجِدَتَاتَوْ دَمُنْ عَبِیتٌ کربلا میں شہید الرئیمامِ عالی مقام تو بیت المقدس میں بھی القدس میں جو شخص پتھر اٹھاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا یعنی یہ آثار تھے اور پھر بیان کرتے ہیں مَعْرُفِ عَبِ الشَّامِ حَجَرٌ بلاد شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون اچھلتا تھا اس کو بھی مام تبرانی نے روایت کیا اور حیثمی نے کہا کہ رواہ تبرانی و رجالہ رجال الصحیح اس کے تبرانی کے تمام رجال صحیح ہیں یہ جو چند چیزیں میں نے بیان کی اب کنکلور کر رہا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے اس سے یہ بات ذہن نشین کر لیں اس سے پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کا کتنا کنسرن ہے امام علی مقام کے ساتھ آقا علیہ السلام آسو بہا رہے اور ہچکی کے ساتھ رو رہے اور شہادت کربلا کی شہادت امام حسین کی خبر دے رہے چونکہ اتنی بڑی عظیم قربانی تھی اور پھر حدیث سے صحیح سے ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ السلام میدان کربلا میں روحانی طور پر خود موجود تھے اور جملہ شہداء کربلا مولا کا خون سنبھال کے لیے جا رہے تھے سو آپ کے وطیرہ کو اپنانا آپ سے محبت کرنا آپ کے طرز زندگی کو اپنانا آپ کے طرز فکر کو اپنانا اپنی زندگی میں یہ پیغام ہے آپ کی شہادت کا اور آپ سے بے پناہ عشق کرنا محبت کرنا آپ کی مودت میں جینا اور مرنا یہ ایمان کی جان ہے آخری بات وہ فکر آج تک چلا رہا ہے اس وقت بھی واقعہ کربلا نے ایک مائنڈ سیٹ سیٹ کر دیا تھا ایک ذہن بنا دیا تھا لوگوں کا لوگ ڈر گئے تھے خوف زدہ ہو گئے اور جب آمیر قتل کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے اور اتنا بڑا جبر اور ظلم کرتا ہے پھر سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھاتا ہے اس نے شہید کر دیا تھا اس بدبخت نے اس کے بعد سروں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو پتا تھا شہید ہو گئے اب دوبارہ جسم زندہ نہیں ہونے لگے مجھے تریٹ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے شہید ہو گئے میرا تخت فی الوقت بچ گیا اس کو اندازہ تھا الگ بات کہ چار سال بدبخت جیا مدینہ تاخت و تاراج کیا مکہ تاخت و تاراج کیا اور مر گیا اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اس نے لات ماری باپ کے تخت کو اور لانت بیچ کے چلا گیا اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا اس نے کہا جو تخت حسین کے خون سے بنایا گیا ہے میں اس پر لانت بیچتا ہوں نہیں بیٹھا اس کا بیٹا نہیں بیٹھا چار سال بعد مر گیا واصل جہنم ہوا لیکن میں نے آپ کو بتایا جو دو فکر واقعہ کربلا سے نکلے وہ دو فکر ہیں دو فلسفہ زندگی ہیں دو سوچے ہیں ایک مائنسیٹ بن گیا لوگ خوف زدہ ہو گئے در گئے انہوں نے کہا کہ چلو اپنا اپنا کام کرو حکومت انہی کا کام ہے ان پر مداخلت نہ کرو مار دیں گے قتل کر دیں گے آپ کے گھر اجار دیں گے لاشیں گرہ دیں گے خون بہا دیں گے اتنا قتل عام اور قتل کر کے پھر نیزوں کی نوک پر شہیدوں کا سر اٹھانا اور کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق پہنچانا نیزوں کے اوپر سروں کا کٹے ہوئے سروں کا کافلہ اور اپنے دربار میں سر رکھا جانا اور چھڑی مار رہا ہے امام عالی مقام کے لبوں پر یزید بدبخت اس کا ذکر بھی صحیح بخاری میں آیا ہے صحیح بخاری میں جب اس نے چھڑی ماری ایک صحابی کھڑے ہو گئے اس نے کہا بدبخت رک جا اللہ کی عزت کی قسم جن لبوں پر چھڑی مار رہے ہو میں نے لبوں کو مصطفیٰ کو بوسا دیتے دیکھا خیر یہ دو فکر وہ آج تک دو ذہنیتیں ایک ذہنیت وہ جو ڈر کے خوف زدہ ہو کر مفاد کے پیچھے لگ کر وہ پھر وقت کے یزیدوں کے اسی طرح تابع ہو جائیں خواہ تھوڑے تھوڑے چندے ملیں تھوڑی زمین ملیں چندہ ملیں میں لفظ نہیں بولتا کسی مقصد کے لیے چار پیسے ملیں مفادات دو دو ٹکے کے مفادات یہ مفادات یہیں رہ جانے ہیں قبر میں بھی نہیں جانے قبر خالی ہاتھ جانا ہے اور ایک کو قیامت کے دن ان مفادات میں سے کوئی مفاد تمہارے کام نہیں آئے گا یزیدیت سے دوستی کرنے والو یزیدیت سے وفا نبانے والو یزیدیت کی غلامی کا توک گلے میں ڈیلنے والو دین کا نام لے کر دین بیچنے والو یہ دین فروشی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی قیامت کے دن حسین سے محبت کام آئے گی یزیدیت کا قررار قیامت کے دن لانت کا توک بن کے تمہارے گلے میں ہوگا حسینیت کا کردار قیامت کے دن شفاعت بن کے تمہارے سر پر سایہ بھی گن ہوگا اس وقت یہ سوچ بن گئی کہ چلو سیاست و حکومت انہی کا حق ہے مت مداخلت کرو مت مداخلت کرو ہم صرف مذہب کی خدمت کریں صرف علم پڑھائیں علم کی خدمت کریں مذہب کی خدمت کریں اپنا اللہ اللہ کریں یہی تقسیم یزید بدبخت چاہتا تھا اس نے ایک ذہن بنا دیا کہ کلیش نہ لو تصادم نہ لو یہ انہی کا حق ہے مداخلت نہ کرو ان کو جو چاہے کرنے دیں آواز بھی بلند نہ کرو وہ فب لسانے ہی پر اتر آئے یا فب قلبے ہی پر اتر آئے دین کو پریکٹس کرنے والے اہل علم اہل تقوی اہل دین اہل عمل یا زبان سے مضمت کریں اپنے حلقوں میں یا دل سے نفرت کریں مگر للکارنا اور ڈٹ جانا باطل کے سامنے اور لڑنا اور حق کا علم بلند کر کے قربان ہو جانا یہ حسین کا کردار تھا ہر ایک کو نصیب نہ اس دور میں ہوا نہ آج ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے آپ کی تحریک اور آپ لوگ حسینی کردار کے حامل اللہ نے آپ کے ہاتھ میں حسین کا علم سنبھالا ہے آپ وارسانِ کربلا ہیں آپ وارسانِ حسین ہیں یہ میری بیٹیاں وارسانِ سیدہ زینب ہیں وارسانِ فاطمہ البطول ہیں وارسانِ سیدہ سکینہ ہیں آپ نے حسینیت کا علم اٹھایا ہے حسینیت نام ہے کردار کا حسینیت نام ہے استقامت کا ظاہراً امانِ حسین سب شہید ہو گئے اجڑا ہوا کافلہ اہلِ بیت کا مدینہ پلتا تخت نہیں ملا تختہ ملا تخت حسین کو نہیں ملا تخت یزید کے پاس گیا ان کو شہادت ملی اس کو سلطنت ملی مگر یہ شہادت پا کر بھی عزت والے یہ ہوئے اور وہ تخت اور سلطنت پا کر بھی ذلت والا ہوا اس تقسیم کو کبھی نہ بھولیں بہت لوگ یہ ان کی بزدلی ہے بعض لوگوں کی اندر جرتِ ایمانی نہیں ہے بعض لوگوں کی اندر اتنی خیرت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ٹکرا سکیں یا مفاد سے تائب ہو سکیں یا بڑے وقت کے فیرونوں یزیدوں سے حق کی بات کہہ کہ للکار سکیں جرت نہیں اپنی بزدلی کو چھپاتے اور مذہب کا نام لیتے ہیں مذہب اور مسلک کا نام لیتے ہیں مذہب کی خدمت کریں اس کی یہ ضرورت ہے یہ سیاست ہے یہ سیاست ہے اگر ایسی سوچ رکھتے ہو آپ تو خدا کے لیے اس سوچ کی پوچھا کرو مگر حسین کا نام لینا چھوڑ دو کم سے کم حسین کا نام تو نہ لو ہم برے ساہیم تم حسین کا نام تو نہ لو اگر لیتے ہو تو ایک سوال کا جلاب دے دو کیا کرنے گئے تھے حسین بس کی دی بات خالی چپکے سے بیٹھ کے مذہبی کی خدمت کرنی تھی تو مدینہ میں بہتر ہو رہی تھی یا کربلا میں اگر خالی مذہب کی خدمت ہی کرنی تھی چپکر کے بیٹھ کے تو حرمین میں مکہ میں ہوتی تھی یا کربلا میں کوفہ میں جو دشمنوں کی سرزمین ہے شہادت گرے کٹوانے سر کٹوانے نیزوں پر چڑھنے چڑھانے خانوادہ اجاننے کی کیا ضرورت تھی وہ خالی بیٹھ کے دین کی خدمت مذہب کی خدمت علم کی خدمت تقویہ اللہ اللہ بڑے راستے تھے حسین کے پاس مگر نہیں انہوں نے کہا میرے نانا کے دین کی جڑے کٹ رہی ہوں اور میرے نانا کے دین کی قدریں مجھ رہی ہوں اور میں بیٹھ کے چپ کر کے مذہب کی خدمت کرتا رہوں کون سا مذہب کون سا مذہب کون سی خدمت حسین نے اس کردار کو قبول نہیں کیا یہ میعار تھا جو حسین نے دیا یہ سمجھ جو آپ بہت سے لوگوں کو ایسی بات کرنے والے ہیں جو سمجھ ان کو ملی ہے یہ سمجھ اس زمانے میں بھی بہت سے ان کے پاس اس واقعہ کربلاہ نے پیدا کر دی تھی مگر حسین اس سمجھ کا آئینہ دار نہیں تھا حسین باطل سے ٹکرانے والا تھا سمجھوتا کرنے والا نہ تھا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کربلاہ کا اور حسین کا وہ کردار تحریک منحج القرآن کو عطا دی آپ اس کے عقاس بھی ہیں علم بردار بھی ہیں اس کے وارث بھی ہیں غرض اس سے نہیں کہ آپ کو تخت ملتا ہے یا تختہ حق اور باطل کا فیصلہ تخت اور تختہ سے نہیں ہوتا حق اور باطل کا فیصلہ شہادت اور سلطنت سے نہیں ہوتا جس کے پاس سلطنت جائے وہ جیت گیا اور جس کے پاس شہادت آئے وہ ہار گیا نہیں ہار جیت کے معنی ایمان کی ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کفر کی ڈکشنری میں یہ ہیں کفر کی ڈکشنری میں یہی معنی یزید کی لغت میں یہی معنی تھا حسین کی لغت میں شہادت کا نام جیتنا تھا نہ جھکنے کا نام جیتنا تھا حق کے کردار پر ڈٹے رہنا کا نام جیت تھا حسین ایک طرز عمل دے گئے لوگوں کو غیرت کے ساتھ عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا سلیکہ سکھا گئے لوگوں کو دین کی قدروں کے لیے کے ساتھ جینا اور دین کی قدروں کے لیے مرنا سکھا گئے حسین لوگوں کو سترہ جون کی استقامت سکھا گئے کہ کس طرح یزیدی فوجوں کے خلاف لڑنا ہے نہتے ہو کر میدانے کربنا میں اہلِ بیت بھی نہتے تھے ان کے غلام بھی نہتے تھے سترہ جون کو مگر فخر ہے فخر ہے کہ ایک شہید اور سو زخمیوں میں سے ایک زخمی کو گولی پوشت پہ نہیں لگی مطلب ہے بھاگتے ہوئے کسی جزید اور کسی شمر نے گولی نہیں ماری کہ بھاگتے ہوئے کسی ایک حسینی سپائی کو پوشت پہ لگ گئی ہو جس کو لگی سینے پہ لگی یہ وہ عظمت ہے جو قیامت کے دن تک آپ کے سر پہ اس کا تاج رہے گا اللہ رب العزت ہمیشہ استقامت دے فتو نسرت دے اور وہ عزت دے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہے وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی